کہانی سینٹرل اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں اب آدشاہ بن جائے گا اور تخت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا سپس لارکوز نے یہ لالچ دے کر ساتھ ملا رکھا تھا کہ وہ اسے اپنا وزیر بنا رکھا اور اس کے بیٹے کو فوج کا سپس لار بنا دے گا یہ سازش شاہی محل کے اندر ہی اندر پر وائن چاہ رہی تھی اور ریایہ کو اس کی کانوں کان خبر نہیں تھی ریایہ اپنے بادشاہ اور شہزادے سے بڑا پیار کرتی تھی ان کی بیماری سے لوگ بڑے اداس تھے وہ اسے ایک قدرتی بیماری سمجھ رہے تھے جس کا علاج شاہی حکیموں کے پاس بھی نہیں تھا وزیر نے بڑی مکارے سے کام لیتوے شہر میں یہ بات مشفور کروا دی تھی شہزادہ کسی خطرناک لوگ میں مبتلا ہو گئی ہیں اندر اندر سے وہ دونوں کو زہر کھلا رہا تھا اور اوپر اوپر سے جھوٹی ہمدردی چتانے کے لیے ملک کے مندیروں میں دیوتاوں کے سامنے بادشاہ اور شہزادے کی صحت کی دعائی بھی مگوا رہا تھا بادشاہوں کی طریق اس قسم کے نمہ کھرام نزیروں اور سازشوں سے بڑی پڑی ہے ہمورتی اور فیرونے مصر کے دربار سے لے کر شہر جپان کے شاہی مہرتہ کھا میں درباری سازشوں کا ایک جال پھیلا ہوا نظر آتا ہے جس سے ہم بادشاہ کو قیت کھانوں میں اسی سکھ سکھ کر مرتے اور شہزادوں کے سار کلم ہوتے دیکھتے ہیں ہمور نے ان تمام درباری سازشوں کو اپنی آنکھوں سے خون ٹپکاتے دیکھا تھا وہ اڑائی دینس ہزار برے سے زندہ تھا اور طریق کے خون علو دریا میں بیٹا چلا آ رہا تھا تاریخ کے ہر دور میں بادشاہ کے ہر عہد میں امن و خوشی اور سکون کا زمانہ بڑا مختصر ہوتا اس کی ساری عمد دشمنوں اور دربار کی سازشوں کا مقابلہ کرتے گزر جاتی تھی امبر اب جپان کی سار زمین میں داخل ہوا تھا اس سے یہاں کی سازشوں کی کچھ خبر نہیں تھی وہ ابھی ناغ اور ماریا کے ساتھ کیوشو کی سرائے میں اترا ہوا تھا اس نے دو روز ہوئے شہر کی مٹر گشت کی تھی اور شہر سے باہر والی جیل کی سرائے کی تھی اس نے اٹیلے پر اس پرانے گمبت کا کھندر بھی دیکھا تھا جس کے سہن میں جاریوں کے درمیان چھوپی ہوئی سیوریاں نیچے کسی پور اسرار تیہ کھانے کو جاتی تھی اور جس کے باڑے میں انہوں نے سرائے کے مالک سے سنا تھا کہ وہاں قدیم جپان کے ایک بادشاہ اور ملکہ کی قبرے ہے اور چاندی راتوں میں وہاں ملکہ کے رونے کی آوازیں آیا کرتی ہیں اسے روحوں پر یقین تھا اس کے باوجود اس کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ تیہ کھانے میں قبروں کے پاس جا کر ملکہ جپان کی بٹکتی ہیرو کے بین سنے مگر ماریا نے وہاں جانے کا فیصلہ کھا لیا تھا اس نے محض اس لیے امبر اور ناغ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے وہاں جانے سے مانا کریں گے اور ماریا چاہتی تھی کہ تیہ کھانے کے مقبرے میں جا کر اس دکھی ملکہ کی روح سے باتیں کرے جس کے بادشاہ کو آج سے ہزاروں برس پہلے جپان کے ظالم وزیر نے حالا کروا دیا تھا اور جسے مقبرے میں بند کر کر بھوکھا پیاسہ مرنے پر مجبور کر دیا تھا ماریا اب صرف چاندی رات کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ دکھی ملکہ کی روح صرف پورے چاند کی رات کو مقبرے میں آ کر رویا کرتی تھی پورے چاند کی رات میں ابھی ساتھ دن باقی تھے شہر نے آنے کے بعد یہ بات امبر اور ناغ نے بھی سن لی تھی کہ بادشاہ جپان اور اس کا اکلوتا شہزادہ بیٹا کسی ایسی خطنک بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج ملکے اور اور دربار کے کسی بھی حکیم کے پاس نہیں ہے امبر نے اس رائے کے مالک سے بات کی تو اس نے سرد آہ بڑھ کر کہا میاں جی کیا بتاؤں ہمارا پیارا نیتزل بادشاہ اور پیارے شہزادے کو جانے کس کی نظر کھا گئی ہے کہ دونوں باپ بیٹا بسترے مرک پڑھ پڑھے ہوئے ہیں ملکہ پہلے چل بسی اور اب بادشاہ اور شہزادہ بھی مرنے والے ہیں امبر نے کہا ایسا کوئی بھی شہائی حکیم ان کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا جی نہیں سارے حکیم لا جواب ہو گئے ہیں کہتے ہیں بادشاہ اور شہزادے کی بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آتی شادوکروں نے آ کر جادو اٹھونے بھی کی ہیں سیکڑوں بکڑوں کو زیبا بھی کیا ہے محل میں کئی کئی روز تک دونی بھی دی ہے بادشاہ اور شہزادے کا روگ دور نہیں ہوا ناغ نے کہا کیا ہم بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں سرائے کے مالک نے تاجب سے ناغ کو دیکھا کیا مطلب تمہارا امبر نے کہا میرا مطلب ہے کیا ہمیں اجازت مل سکتی ہے کہ ہم شاہی محل میں جا کر بادشاہ کا علاج کر سکیں کیوں نہیں کیوں نہیں اگر تم علاج کر سکتے ہو تو کھلے بندوں شاہی محل میں جا سکتے ہو مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی حکیم یا سیانسی ہو جو بادشاہ کے اس مرض کا علاج کر رکھ جو شاہی حکیموں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی امبر نے کہا بابا ہم حکیم یا سیانسی نہیں ہیں لیکن کچھ دعائیں ہمارے پاس ایسی ہیں وہ ہر بیماری کو دور کر دیتی ہیں اگر تم ہمیشہ ہی دربار میں پہنچا دو تو ہو سکتا ہے ہماری دوا سے بادشاہ اور شہزادہ تندرست ہو جائے سوال کے مالک نے خوش ہو کر کہا نیکی اور پوچھ پوچھ میں آج ہی اگر تم چاہو تو تمہیں شاہی محل میں پہنچا دیتا ہوں ناغ نے کہا اس وقت شام ہو رہی ہے میرا خیال ہے ہم کال شاہی محل جانا پسند کریں گے کیوں امبر بھائی ٹھیک ہے نا کیا خیال ہے آپ کا امبر نے ناغ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تمہارا خیال ٹھیک ہے ہم کال دن چڑھے شاہی محل میں جا کر بادشاہ کا علاج کریں گے امبر نے ناغ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا تمہارا خیال ٹھیک ہے ہم کال دن چڑھے شاہی محل میں جا کر بادشاہ کا علاج کریں گے اور اپنی دوا کو ازمائیں گے ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعا سے بادشاہ سلامت ضرور اچھے ہو جائیں گے سرائے کا مالک بولا میرے بچے اگر تمہاری دعا نے بادشاہ اور شہزادے کو تندرست کر دیا تو بادشاہ تمہیں سرانکھوں پر بٹھائے گا اور ریایہ تمہیں دعا دے گی کیونکہ ہم اپنے نیک بادشاہ اور شہزادے سے بے حد پیار کرتے ہیں امبر نے کہا فکر نہ کرو بابا میرے خدا نے چاہا تو ہماری دعا اپنا پورا پورا اثر دکھائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے سرائے کا مالک بولا مگر پیارے بیٹے یہ تو بتاؤ کہ یہ خدا کون ہے امبر نے مسکرہ کر کہا بابا پہلے ایک کام سے فارق ہو جائیں پھر تمہیں خدا کی طاقت اور عظمت کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ کہہ کر امبر اور ناغ بابا کو سلام کر کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے وہاں ماریا پہلے ہی سے ان کی راہ دیکھ رہی تھی تم لوگوں نے بہر بڑی دیر کر دی بلک سے میری جان نکلی جا رہی تھی ناغ نے مسکرہ کر کہا ماریا بہن ہم تمہارے لئے مینڈکوں کا بندوست کرنے گئے تھے مینڈک وہ کس لئے تمہارے کھانے کے لئے خدا بچائے میں کیوں مینڈک کھانے لگی امبر نے کہا بات یہ ہے ماریا بہن کہ یہاں جوپان میں مینڈک لوگوں کا من پسند کھانا ہے لوگ بڑے کچھ شکروں سے کھاتے ہیں ہم نے سوچا کہ تم بھی اسے کچھ شکر کھاؤگی خدا کے لئے مزاق نہ کروں بھر بھائی مجھے ایسا مزاق ہرگی اس پسند نہیں ہے میں کوئی بلی نہیں ہوں جو مینڈک کھاؤں میں تو سوائے مچھلی کے یہاں کچھ نہیں کھاؤں گی وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے بون کر امبر اور ناغ زور سے ہانس پڑے بہن ماریا تم سچ مچ برا مان گئی ہم تمہیں بلا مینڈک کیوں کھلائیں گے ہم مچھلی ہی بون کر کھائیں گے لیکن یا تو ہر آدمی یا تو مینڈک کھاتا ہے یا سامپ بڑے شوک سے کھاتا ہے ماریا نے مسکرہ کر کہا پھر تو بائی ناغ کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے یہاں کبھی سامپ کی جون بدلی تو ہو سکتا ہے کوئی پیٹو جو پانی اسے پکڑ کر بون ڈالے اور پھر مزے سے دعوت اُڑائے ناغ نے کہا فکر نہ کرو جب سے یہاں آ کر میں نے یہ سننا ہے اور دیکھا ہے جیپانی لوگ سامپ کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں میں بہت چوک کو سو گیا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میں یہاں سامپ کی جگہ شیریاں ہاتھی کی جون بدلنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ لوگ شیریاں ہاتھی سے بہت ڈرتے ہیں ماریا نے تنگ آ کر کہا اچھا بائی اس بحث کو چھوڑو اور جلدی سے کھانا مگوا ہو میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑنے لگے ہیں امبر نے کہا مینڈکو کے بارے میں کیا خیال ہے بہن ماریا ماریا نے مو بسور کر کہا خدا کے لئے اب مزاق بھی بند کر دو امبر بائی اس پر دونوں دوست دونوں بائی کھل کھلا کر ہنس پڑے اور انہوں نے نوکر کو کمرے میں بلا کر کہا دیکھو بائی ہمارے لئے بونی ہوئی مچھل کا شوربہ چوزے کے کباب اور ہیرن کے شامی کباب لے آؤ نوکر نے کہا حضور آپ امیر صداگر ہیں کیا آپ مینڈکو اور سامپ نہیں کھائیں گے نوکر نے کہا آرے لانت بیجو مینڈکو اور سامپ پر تم جا کر وہ ہی لاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا حضور ابھی لائیا نوکر جانے لگا تو امبر نے کہا سنو میاں کھانا زیادہ لانا میرا مطلب ہے تین آدمیوں کا نوکر نے ہیرانے سے پوچھا حضور آدمی تو آپ دو ہیں پھر تین آدمیوں کے کھانے لانے کی کیا ضرورت ہے ناغ نے کہا بھائی ہمارا مطلب تھا کہ زیادہ کھانا لانا ہم بڑے پیٹوں ہیں ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں سمجھ کی ہونا نوکر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا سمجھ گیا حضور بلکل سمجھ گیا میں بھی ایک وقت میں دو دو آدمیوں کا کھانا کھاتا ہوں اگر جو مالک مجھے بہت مارتا ہے مگر سرکار میں کیا کروں مار بھی سہ لیتا ہوں کھانا بھی دو آدمیوں کا کھا جاتا ہوں ہنستہ ہوا باہر نکل گیا اس کے باہر جاتے ہی ماریا نے کہا امبر بھائی آپ نے اسے یہ کیوں کہا دیا کہ تین آدمیوں کا کھانا لانا اگر اسے شک پار گیا تو پھر کیا ہوگا امبر نے ساتھ جٹا کر کہا آرے نہیں ماریا بہن اسے شک نہیں پار سکتا وہ تو ایک بے وقف نوکر ہے اسے کیا ملو میں کیا کہہ رہا ہوں ماریا بولی بھائی یہ بے وقف نوکر بڑے حوشیار ہوتے ہیں ہمیں ان سے بچ کر ہی رہنا چاہیے اور ہر قسم کی احتیاط کرنی چاہیے ناغ نے کہا ہاں یار امبر ماریا بہنٹ ٹھیک کہتی ہے ہمیں ایک گیر ملک میں ہیں یہاں ہمارا کوئی دوست یہاں وقف نہیں ہمیں بڑی حوشیاری اور اکل مندی سے کام لینا چاہیے ہمیں اپنی کمزوریوں سے کسی کو اگاہ نہیں کرنا چاہیے امبر نے کہا آرے نہیں بھائی اسی کوئی بات نہیں ہے تم گبراؤ نہیں برحال آئندہ سے میں احتیاط سے کام لوں گا مارے کا خیال دروس تھا نوکر لگ اگر جاہا نوکر بے وقف تھا لیکن ہوں شیار بھی بہت تھا وہ یہ سوچنا لگا کہ ان لوگوں نے تین آدمیوں کے کھانے کے بارے میں کیوں کہا ہے وہ یہی سوچتے سوچتے سرائے کے مالک پرس گیا اور کہنے لگا سرائے کے مالک نے کہا آرے تمہارے تمہارے کھڑا ہو گیا ہے وہاں تو دو سداغر ہیں پھر انہیں تین آدمیوں کا کھانا کس لیے چاہیے نوکر نے کہا انہوں نے تو یہی کہا تھا پھر بولا کہ نہیں نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں اس لئے تین آدمیوں کا کھانا لے ہو مگر سرائے کے مالک کا ماتھا تھنکا اور وہ سوچنے لگا کہنے لگا یہ سداغر جادوگر تو نہیں ہے بادشاہ کا علاج بھی کرنے کا دعویٰ کار رہے ہیں اور دو آدمی ہو کر تین آدمیوں کا کھانا بھی مانگ رہے ہیں ضرور یہ جادوگر ہیں اور انہوں نے اپنے ہمزاد کو کابو کر رکھا ہے دوسرے روز سرائے کا مالک امبر اور ناغ کو لے کر شاہی محل کی طرف چال پڑا بادشاہ کے شاہی محل کے باہر بڑا سخت پڑا تھا مگر بادشاہ کا حکم تھا کہ جو شخص میرے بیٹے کا علاج کرنے آ رہا ہے اسے بلکل نہ رکھا جائے سرائے کے مالک نے امبر کو لے جا کر شاہی محل کے بڑے پہردار سے ملوایا اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ کوئی دوسرے ملک کے لوگ ملوم ہوتے ہیں سرائے کے مالک نے کہا اے کوتوال محل یہ دونوں بائیں ہیں اور ملک مصر سے آئے ہیں یہ حکیم ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیشمار شہزادے اور بادشاہ کا علاج موجود ہے اگر آپ اجازت دے تو ان کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کیا جائے کوتوال بولا اس میں اجازت کی کونسی بات ہے بھائی ہمیں تو خوشی ہے کہ اگر یہ ہمارے پیارے بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر کے انہیں تاندرست کر دیں انہیں میرے ساتھ بیشتے ہیں میں خود انہیں لے کر بادشاہ سلامت کی خوابگاہ میں جاؤں گا سرائے کے مالک نے امبر سے کہا لو بیٹا اب تم یہ سمجھو کہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ کے ہو دیوتا تمہاری دعاوں میں اثر ڈالے ہو ہمارا پیارے بادشاہ اور نیک دل شہزادہ اچھا ہو جائے اچھا یہاں اب ہماری اور تمہاری ملاقات سرائے میں ہوگی سرائے کا مالک امبر اور ناغ کو کوتوال کی نوالے کر کے واپس آ گیا کوتوال ان دونوں کو لے کر شہائی محل کے بڑے دیوان خان میں پہنچا اور وہاں خاص فوجی دستے کے کمانڈوں سے کہا کہ امبر اور ناغ کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کیا جائے کیونکہ وہ بیمار شہزادہ کا علاج کریں گے کمانڈار ان دونوں کو لے کر بادشاہ سلامت کی خوابگاہ میں آ گیا بادشاہ مساری پر لیٹا ہوا تھا امبر نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا کمزور اور نازک ہو رہا تھا اس کی داری اور سر کے بعد سفید ہونے لگے تھے اور رنگ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے سبزی مائل سے ہلکے تھے امبر اور ناغ فوراں سمجھ کے کہ اسے زہر دیا جا رہا ہے یہ نشانیاں اس شخصی ہوتی ہیں جسے کھانے میں آہستہ آہستہ سے مارنے والا زہر دیا جاتا ہے امبر اور ناغ نے بادشاہ کو جکر سلام کیا بادشاہ نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر کہا تم لوگ کون ہو اور کان سے آ رہے ہو امبر نے کہا بادشاہ سلامت ہم دونوں بھائی ہیں ہم ملکہ مصر سے سیار و سیاحت کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں ہمیں جپان کا ملک دیکھنے کا بہت شوک تھا یہی شوک ہمیں آپ کے دیس میں کھینچ رہا ہے یہاں آ کر ہم نے سنا کہ نصیب دشمنہ آپ بیمار ہیں ہمارے دل میں خیال آئے کہ کیوں نہ آپ کا علاج کر کر آپ کو تندرست کیا جائے کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ریعہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے آپ کا زیادہ دیر تک زندہ رہنا اور شرزادہ صاحب کا تندرست رہنا بہت ضروری ہے بادشاہ مسکرائے اور کہنے لگا کیا تم لوگ حکیم ہو کیا اس سے پہلے تم نے کسی بیمار کا علاج کیا ہے امبر نے کہا ہاں بادشاہ سلامت ہم حکیم تو نہیں ہیں بیماروں کا علاج کر کر انہیں تندرست کر چکے ہیں ویسے میں نے مصر میں حکمت کا سبق بھی لیا ہے امبر نے پہلے ناکھ کی طرف اور پھر وزیر کی طرف دیکھا وزیر کے چوہرے پر ایاری تھی وہ چاہتا تھا کہ امبر کچھ کہے اور وہ اسے جھٹلا دے مگر امبر نے بھی سارے زمانے دیکھے تھے وہ اس قسم کے کئی وزیر دیکھ چکا تھا اس نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا وزیر صاحب میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا ہاں بادشاہ اسلامت کا علاج شروع کرنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کون سا روگ ہے وزیر لاجواب ہو گیا اس نے کہا تم علاج کس طرح سے شروع کرو گے مرک نے کہا ہم بادشاہ اسلامت کو سب سے پہلے الگ کمرے میں رکھیں گے پھر ان کا علاج شروع کریں گے انہیں گرم پانی میں دعائے ڈال کر گسل دیں گے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے نوجوانوں حکیموں تم میرا اور میرے شہزادے کا علاج آجی سے شروع کر دو چولو میرے ساتھ اور میرے بیٹے کو بھی دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے میرے شہزادے کا علاج کرو وہ مجھ سے زیادہ بیمار ہے امبر نے سا جکا کر کہا ہم حاضر ہیں حضور بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراں خاص سواری کا انتظام کیا جائے اسی وقت سواری کا بندو برس تو گیا اور بادشاہ امبر ناغ اور وزیر کو لے کر بہاری والے شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا وزیر پریشان تھا کہیں یہ لوگ بادشاہ اور شہزادے کو تندرست نہ کر دے وہ تو بادشاہ اور شہزادے کو خلا کرنے کے جتن کر رہا تھا برحال وہ ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا بہاری والے محل میں امبر اور ناغ نے شہزادے سے ملاقات کی شہزادہ بہت بیمار تھا اور بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا ذہن نے اس پر بہت اثر کر دیا تھا وہ مرنے کے قریب تھا ناغ نے شہزادے کی آنکھوں میں زیادہ کو صاف پہچان لیا امبر نے شہزادے کی نبس دیکھی تو کامپ اٹھا نبس بڑی آہستہ آہستہ چال رہی تھی شہزادہ بڑی مشکل سے بول سکتا تھا امبر نے پوچھا شہزادہ سلامت آپ کو بوکھ لگتی ہے یا نہیں شہزادہ نے آہستہ سے کمزور آواز میں کہا بہت کم بہت کم بوکھ لگتی ہے بادشاہ نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے کہا میرے بیٹے دیوتا تم پر مہربان ہو تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے پھر امبر سکھا پیارے حکیم تم نوجوان ہو مجھے میرے بچے کی طرح عزیز ہو دیوتا ہوگی قسم اگر تم نے میرے بچے کو تندرست کر دیا تو میں ساری زندگی تمہاری خدمت کرتا رہوں گا امبر نے کہا اے نیک دل بادشاہ آپ پہلے ہی ریایہ کی بہت خدمت کر رہے ہیں ریایہ آپ کے گنگاتی ہے ریایہ کے بچے بچے کی دعائیں آپ کے اور آپ کے شہزادے کے ساتھ ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ دیوتا اور میرا خدا آپ کے بچے کو اچھا کر دے وزیر بڑا بیچو تاب کھا رہا تھا اس نے کہا حضور بادشاہ سلامت ہمیں علاج شروع کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے ان دونوں نوجوان حکیموں کو ہم نہیں جانتے یہ لوگ اجنبی ہیں اور دوسرے ملک سے یہاں آئے ہیں دیوتا نہ کرے اگر کوئی خرابی ہو گئی تو نہیں نہیں وزیر صاحب بادشاہ نے بات کارٹ کر کہا ہمیں ان دونوں نوجوانوں پر پورا پورا بروسہ ہے یہ ہمارے بیٹے کا علاج کریں گے ہماری طرف سے انہیں اجازت ہے وزیر کے پاس کوئی خراب نہیں تھا وہ خموش ہو گیا جیسے حضور کی مرضی امبر نے کہا بادشاہ سلامت میں اپنا علاج شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ شہزادے کے کمرے کو دوسرے لوگوں سے بلکل خالی کر دیا جائے اس کمرے میں سوائے آپ کے آپ کے شہزادے کے اور کوئی نہ ہو یہ بات وزیر کے لیے بہت فکر اور پریشانی والی تھی لیکن بادشاہ کو امبر پر اس قدر بروسہ تھا کہ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ کمرے سے سب لوگ چلے جائیں بادشاہ کے حکم کے آگے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکیں چنانچہ چھپکے سے وزیر اور اس کے دوسرے ساتھ کمرے سے نکل گئے اب خوابتہ میں بادشاہ اور ناک امبر اور شہزادہ رہ گئے شہزادہ پر نین بے ہوشی تاری تھی وہ نہ بات کر سکتا تھا نہ بستر پر ہیل جل سکتا تھا امبر نے بادشاہ سے کہا حضور اگر آپ نے اپنا اور شہزادہ کا علاج توجہ سے نہ کیا تو دونوں کی جان کو خطرہ ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور میرا بھائی یہاں آگے اس لیے کہ جو بیماری آپ کو اور شہزادہ کو لگی ہے اس کا علاج سوائے ہمارے اور کسی کے پاس نہیں ہے بادشاہ نے کہا ملے بچے میں ساری عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا میں پوری توجہ سے علاج کروانگا تم بے فکر ہو کر علاج کرو پہلے یہ بتاؤ کہ شہزادہ کے بچنے کیوں کوئی امید ہے امبر نے کہا کہ پوری پوری امید ہے کہ شہزادہ سلامت رہے گا اگر ہم لوگ یہاں پہنچیں پہنچنے میں دیر کر دیتے تو شہزادہ کا بچنا محال تھا بادشاہ نے پوچھا ہمارے بچے یہ بتاؤ شہزادہ کو کون سے بیماری ہے امبر نے کہا بادشاہ سلامت کیا آپ کو یقین ہے کہ اس وقت ہماری باتیں سوائے آپ کے اور ہمارے کوئی نہیں سن رہا بادشاہ بولا یقین کرو ہم یا مکمل تنہائی میں ہے اور ہماری باتیں کوئی بھی گیر آدمی نہیں سن رہا امبر نے کہا تو پھر گوھر سے سنی ہے آپ کو اور آپ کے شہزادہ کی بیماری کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں بادشاہ آگے ہو کر سننے کے لئے بیتاب ہو گیا امبر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو اور آپ کے شہزادہ کو زہر دیا جا رہا ہے بادشاہ ایک دم چونک پڑا کیا کہا زہر دیا جا رہا ہے ہاں بادشاہ سلامت زہر آپ کو اور شہزادہ کو زہر دیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا ہی کتناک زہر ہے اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور آدمی بستر پر پار جاتا ہے دیرے دیرے کمزور ہوتا ہے اور آخر ایک دن مار جاتا ہے آپ کو اور شہزادے کو بھی یہی زہر دیا جا رہا ہے بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا مگر مگر تم یہ کیا کہہ رہے ہو میرے بچے مجھے اور میرے بیٹے کو کون زہر دے سکتا ہے کیسے زہر دے سکتا ہے امر نے کہا یہ مت پوچھے کہ آپ کو کون کیوں اور کیسے زہر دے رہا ہے بس آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو اور آپ کے بچے کو خلاق کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ختم کر کے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے بادشاہ نے پوچھا یہ زہر کیسے دیا جا رہا ہے کھانے میں پینے میں لیکن مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کھانے یا پینے میں کسی شہر دیا جا رہا ہے نام نے کہا کہ بادشاہ سلامان جو زہر آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا ذائقہ پھیکہ ہے اس کا رنگ بھی کوئی نہیں ہے امر نے کہا جہاں تک میرا خیال ہے یہ زہر آپ کو اور شہزادے کو کھانے میں ملا کر دیا جا رہا ہے بادشاہ سار پکڑ کر رہ گیا پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے امر نے کہا شہزادے کے اندر زہر بوری طرح سے اثر کر چکا ہے زہر کا اثر آپ پر بھی ہوا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ آگے سے زہر جسم کے اندر جانا بند ہو جائے اس کے بعد اس زہر کا علاج کریں گے جو جسم کے اندر جا چکا ہے بادشاہ نے پوچھا کہ ہم کھانا پینے بند کر دے ناغ نے کہا نہیں بادشاہ سلامت آپ کو اور شہزادے کے کھانے پینے کا معاینہ میں کروں گا کوئی بھی شہر مجھے دکھائے بغیر آپ کو اور شہزادے کو نہیں دی جائے گی بادشاہ بولا بہت خوب میں تم کو اس کی اجازت دیتا ہوں تم آج سے شہر ببرجی کھانے کے محافظ ہو مگر کیا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کھانے یا پانی میں زہر ہے ناغ مسکر آیا امر نے کہا یہ بات آپ ہم پر چھوڑ دیں میرے بھائی ناغ میں یہ قابلیت ہے کہ یہ کسی بھی شہر کے اندر چھوڑے ہوئے زہر کو دیکھ کر سونگ کر پہچان لیتا ہے مگر میرا ایسے کون سا دشمن ہے جو میرے کھاندان کو دبا کرنے کی فکر میں ہے امر نے کہا کہ آپ ابھی یہ بات نہ چھوڑیں ابھی اس بات کو بول جائیں کہ وہ دشمن کون ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے ابھی تو ہمیں صرف زہریلے کھانے پینے کو روکنا ہے اور آپ کے جسم والے زہر کا علاج کرنا ہے اس کے بعد جب شہزادہ اور آپ تندرست ہو جائیں گے تو یہ بھی سوچ لیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے آپ فکر نہ کریں کودانے چاہاں تو ہم آپ کو آپ کا دشمن بھی بتا دیں گے بادشاہ نے کہا پیارے نوجوانوں تم دیوتاو کی رحمت بن کر میرے محل میں آئے ہو میں تمہاری مہربانیوں کا جس طدر بھی شکر ادا کروں کم ہے امر نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں بادشاہ سلامت ہم آپ کے شاہی خاندان کو آپ کے نیک اور ریایہ سے محبت کرنے والے خاندان کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا اخلاقی اور انسانی فرض ہے اب آپ ایسا کریں کہ فورا ہمارے کمول کے پھولوں کے سیاہ بیچ منگوان دیں بادشاہ نے تعلیم بجائی ایک نوکر اندر آ کر جھگ گیا حکم آلی سرکار بادشاہ نے فورا کہا فورا کمول کے سیاہ بیچ لائے جائیں بہت بہتر سرکار ملازم چلا گیا تھوڑی دیر بعد سونے کے تھان میں رکھے ہوئے کمول کے سیاہ بیچ پیش کر دئے گئے عمبر اور ناغ میں مل کر انہیں پیسا اس نے ایک خاص دوائی ملائی اور شہزادے کو دودھ کے ساتھ پلا دی بادشاہ کو بھی وہی دعا پلا دی یہی دوائی ہم رات کو سونے سے پہلے ایک بڑھ پھر پلائیں گے بادشاہ نے کہا آپ دونوں ہمارے شاہی ممان ہوں گے آپ شہزادے کے ساتھ والے کمرے میں لہیں گے آپ کو یہاں کسی قسم کے تقلیف نہیں ہوگی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے قدمے لاکر رکھ دی جائے گی آپ کسی کو بھی حکم کریں آپ کے حکم کی فوراں تمیل کی جائے گی وزیر کو جب ملوم ہوا کہ اناک بوبرچی خانے کا محافظ لگا دیا گیا ہے تو وہ بڑا سٹ پٹایا مگر بادشاہ کے حکم کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بادشاہ کا حکم بھی وہ ٹال نہیں سکتا تھا جب تک بادشاہ زندہ تھا اسے اس کا حکم ماننا ہی پڑتا تھا اس نے شاہی بوبرچی کو بلایا جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی وزیر نے چپکے سے صفحہ سلاہ کو بھی بلا لیا یہ کم بخت دونوں حکیموں امبر اور ناغ نے آ کر ہمارے لئے ایک نئی مصیبت پڑا کر دی ہے وہ شاہی بوبرچی خانے کا محافظ بن گیا ہے بادشاہ اور شہزادے کو دیا جانے والا کھانا اور پانی وہ خود جانچا کرے گا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا اس کم بخت کو ملوم ہو جائے گا کہ کھانے پینے میں زہر ملا ہوا ہے سپسلاہ نے کہا مگر اسے کس طرح سے ملوم ہوگا کہ کھانے میں زہر ہے زہر تو پھیکا اور بے رنگ ہے وہ نہ تو دیکھا جا سکتا ہے نہ سنگا جا سکتا ہے اسے چٹ کر بھی ملوم نہیں کیا جا سکتا وزیر نے کہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے زبردست حکیم ہے ان کم بختوں کو پتا چاہی جائے گا کہ کھانے میں زہر ہے بورچی نے کہا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں کس دن کے لئے آپ کا نمک کھانا ہوں دیتا ہوں کہ قسم آج سے ایسی استادی کے ساتھ زہر ملا ہوں گا کہ ناغ حکیم کا باپ بھی آج ہے تو ملوم نہ کر سکے گا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے وزیر بولے اگر تم ایسا کر سکو تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی وگر نہ میں تو نا امید ہو چلا تھا شاہی بورچی نے کہا سرکار نہ امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ کا غلام کسی زندہ ہے اکرام سو پشت سے شاہی خاندانوں کے کھانے پکارے ہیں اور بادشاہ کو زہر دے رہے ہیں ہمارا تجربہ کب کام آئے گا آپ ذرا آج ناغ کو آنے تو دیں میں زہر ملا ہوں گا اور دیکھوں گا وہ کیسے ملوم کرتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے سپاسلان نے پوچھا شاہی بورچی تم کرو گے کیا کون سی استادی لگاؤگے زہر ملانے میں کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے شاہی بورچی نے کہا اگر آپ مجھ سے میرا شاہی خاندانی راست ملوم کرنا چاہتے ہیں تو سنیے میں آج رات بادشاہ اور شہزادے کے کھانے میں زہر نہیں ملاؤں گا وزیر نے حیرانی سے پوچھا تو پھر کیا کرو گے سرکار میں کھانے میں زہر نہیں ملاؤں گا بلکہ ان چمچوں کے ساتھ زہر لگا دوں گا جن سے شہزادہ اور بادشاہ چاول کھاتے ہیں کیوں کیسی ترکیب ہے سپس لار اور وزیر خوش ہو کر بولے شاہ باش تم نے بڑی اچھی ترکیب سوچی اس طرح سے تو ساری زندگی نانک کو پتا نہیں چل سکتا کہ بادشاہ اور شہزادے کو زہر دیا جا رہا ہے شاہی بورچی نے گرور سے گردن اکر کر کہا حضور یہ لونڈے دوبارہ پیدا ہو کر بھی آجائیں تو میری ہوشیاری اور تجربے کا مقابلہ نہیں کر سکتے شاہ باش تم آج سے کھانے کے بجائے چمچوں کے ساتھ زہر لگا دیا کرو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے جلدی بادشاہ اور شہزادے کا خاتمہ ہو جائے اگر چاہتے ہیں تو آج رات کوئی تلوار کا وار کر کر دونوں کو ختم کر سکتا ہوں مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اس طرح سے گرائے ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی کہ ہم نے بادشاہ اور شہزادے کو قتل کر دیا گرائے ہم دونوں سے بہت محبت کرتی ہیں میں چاہتا ہوں یہ دونوں بادشاہ اور شہزادہ بیمار رہ کر آہیستہ آہیستہ مار جائے یہ ہی سمجھے کہ یہ بیمار رہ کر قدرتی طور پر مر گئے ہیں شاہی ببرچی نے کہا فکر نہ کرے حضور ایسا ہی ہوگا میں زیادہ زیادہ لگاؤں گا دیوتا ہوں نے چاہا تو دو تین روز کے اندر 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 ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا سپس لار کہنے لگا اگر تم بادشاہ اور شہزادے کو جلدی ختم کر دو تو میں تمہیں دریاء پار کے جکر کہا حضور کا اقبال بلند ہو بادشاہ اور شہزادے کو ایک ہفتے کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا بادشاہ کو ظہر دینے کا میں کھانداری نسخہ استعمال کروں گا ٹھیک ہے تم ببرچی فانے میں جا کر اپنا کام کرو شاہی ببرچی سلام کر کر چلا گیا سپس لار اور وزیر دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو کر باتیں کرتے رہے کس طرح سے بادشاہ اور شہزادے کی موت کے بعد انہوں نے ملک پڑھ حکومت کرنی ہے تک تو تاج پر قبضہ کرنا ہے ریایہ کو یہ یقین دلانا ہے کہ بادشاہ اور شہزادے قدرتی موت سے مڑے ہیں وزیر نے کہا ہمیں بادشاہ اور شہزادے کی موت پر دوسرے لوگوں سے زیادہ سوک منانا ہوگا بڑا ماتم کرنا ہوگا تانکہ ریایہ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں بادشاہ کی موت کا بڑا صدمہ ہوا ہے سپس لار نے کہا ایسا ہی کریں گے لیکن جب تم بادشاہ بن جاؤ گے تو مجھے وزیر بنانا مت بولنا ارگز نہیں بول سکتا جو شخص میری مدد کرتا ہے میں اسے کبھی فراموش نہیں کرتا میں جس روز شاہی تک پر بیٹھ کر تاج سر پر رکھوں گا اسی روز تم کو وزیر بنانے کا اعلان کر دوں گا پھر تم بھی فکر نہ کر ساری فوج تمہارے ساتھ ہوگی لیکن اگر تم اپنے وعدے سے پھر گیا تو پھر میں فوج کو شاہی محل پر حملہ کرنے کا حکم دے دوں گا وزیر نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا دوست کبھی نہیں ہوگا وزیر اور سپس لار بڑے کش و مطمین تھے انہیں دل سے یقین تھا کہ امبر اور نانک کبھی یہ ملوم نہ کر سکیں گے کہ کھانے کے چمچوں کے ساتھ بے رنگ بے ذائقہ اور نظر نہ آنے والے ذہر کا صفوف مال دیا گیا ہے سپس لار بھی وزیر کے ساتھ چلاکی کر رہا تھا جس طرح کہ وزیر اس کے ساتھ مکاری سے کام لے رہا تھا وزیر نے دل میں فیصلہ کر رکھا تھا کہ جو ہی شہزادے اور بادشاہ کی موت کے بعد اس نے تخت پر قبضہ کیا وہ سپس لار کو اسی وقت قتل کروا دے گا کیونکہ جو سپس لار بادشاہ سے گرداری کر سکتا ہے وہ وزیر سے بھی گرداری کر سکتا ہے دوسری طرح سپس لار نے بھی اب دل میں ٹھائر رکی تھی کہ بادشاہ اور شہزادے کی موت کی خبر آتے ہیں وہ وزیر کو قتل کروا دے گا اور فوج میں یہ بات مشہور کروا دے گا کہ وزیر نے بادشاہ اور شہزادے کو زہر دے کر حالا دیا ہے تاں کہ فوج کی ہمدردیاں سپس لار کے ساتھ ہو جائیں اور اس لیے کہ فوج بادشاہ سے محبت کرتی تھی اگر ایسی بات نہ ہو دی کہ سپس لار کب کب بادشاہ کو ختم کر کے تخت پر قبضہ جمع چکا ہوتا امبر اور ناک کو ناک کو بیمار شہزادے کے ساتھ والا شہی کمرہ دے دیا گیا اس کے ساتھ ہی شہی بیورچی کھانا تھا جہاں شہی بیورچی نے چمچے کے ساتھ زہر کا صفوف پلا دیا تھا تاں کہ رات کے کھانے پر شہزادے اور بادشاہ کو روز کی طرح زہر کی خواہ ملتی رہے امبر اور ناک نے کمل کے بیچ شہزادے اور بادشاہ کو پلا دیا تھے اب وہ اپنے کمرے میں آگے امبر نے ناک سے کہا ناک مجھے یقین ہے یہ وزیر وہی ہے جو شہی بیورچی کے ساتھ مل کر بادشاہ اور شہزادے کو زہر کھلا رہا ہے ناک نے کہا کہ اس میں شاکی کوئی وجہ نہیں زہر یا وزیر ان دونوں کو قطر کر کے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے اور سپس لار جو ہے وہ وزیر کے ساتھ سازش میں ملا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بڑا خوشیار رہنا پڑے گا کیونکہ ہمارا مقابلہ دو داری تلوار سے ہے تم فکر نہ کرو امبر کمس کا مارچ کے بعد سے بادشاہ اور شہزادے کو کھانے میں یا آگ پانی وغیرہ میں زہر بلکل نہیں ملے گا اگر زہر نہ ملا تو میں دو روز میں بادشاہ اور شہزادے کو تندرست کر دوں گا شام کو امبر جا کر ماریا کو بھی پہاری والے شاہی محل میں لے آیا اس کی آمد کی کسی کو خبر نہ ہوئی کیونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی امبر اور ناک نے بادشاہ کے بیماری وزیر اور سپس لار کے سازش اور شاہی ببرچی کے ہاتھوں اور زہر کھلانے کی ساری باتیں ماریا کو سنا دی تھی تاں کہ وہ بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں سے خبردارے ہیں رات کے کھانے کا معاینہ کرنے کے لئے ناک ببرچی کھانے کی طرف آ گیا شاہی ببرچی ناک سے پہلے ہشیار ہو چکا تھا اسے ملوم تھا کہ آج رات شہزادے اور بادشاہ کو جو کھانا جائے گا اس کی نگرانی ناک کرے گا وہ اس کا معاینہ بھی کرے گا اور یہ دیکھی گا کہیں اس کے اندر زہر ملا ہوا تو نہیں شاہی ببرچی نے خاص طور پر کھانے میں زہر نہیں دالا تھا بلکہ زہر کھانے اور چمچوں کے ساتھ لگا دیا تھا ناک ببرچی کھانے میں داخل ہوا تو ببرچی نے بڑے عدب سے اٹھ کر اسے سلام کیا خوش آمدید حضور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ببرچی کھانے میں تشریف لائے فرمایے اس وقت کیا کھانا پسند کریں گے ناک اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وزیر اس ببرچی کے ساتھ مل کر بادشاہ اور شہزادے کو زہر دے رہا ہے ببرچی سے ملے بغیر یہ خطرنا کھیل کھلا ہی نہیں جا سکتا تھا وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ببرچی نے شاہی کھانے میں زہر کس قدر اور کتنی مقدار میں ملایا ہے اس نے کہا کہ تمہارا شکریہ میاں میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا ببرچی نے خوش آمد کرتے ہوئے کہا تو پھر سرکار پھلوں کا راسی پھی لیجئے کم اس کام ہماری دل جوئی ہو جائے گی ناک ببرچی کی بطونی اور لچہ دا کوش آمدانہ باتوں سے تانگا آگیا اس نے کہا اچھا بھائی مجھے ایک گلاس اناناس کا راس پلا دو زہر نصیب زہر نصیب ببرچی خانے نے چاندی کا ایک گلاس بڑھ کر ناک کو پیش کیا ناک نے اناناس پیکر گلاس تپائے پڑھا تو ببرچی سے بولا حضور کیسا تھا شربت بہت اچھا تھا سرکار یہ خاص شاہی باغات میں اگے ہوئے پھلوں کا راز تھا اور حضور اس کو آپ کے خادم نے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا شکریہ ناک نے یہ بات پلٹتے ہوئے کہا تھا یہ بتاؤ کہ شاہی میل میں جانے والے کھانے کا تشت لگا دیا گیا ہے ببرچی بولا جی ہم حضور کھانا لگا دیا گیا ہے بس آپ کا انتظار تھا کہ آپ تو شریف لائے اور کھانے کا معاینہ کریں کہاں کہ اسے بادشاہ اور شہزادے کے حضور میں پیش کیا جائے دیوتا ہو کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے ہمارے پیارے بادشاہ اور نیک دل شہزادے کو بیمار کیا سرکار بلائی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی کھانے میں زہر ملا سکے میں تو ایسے گردار کی گردن اتار کر رکھ دوں ناک نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں اگر مجھے اس کا پتہ چال گیا تو میں خود اس کی گردن اتار دوں گا ببرچی نے کہا کہ سرکار ہم اپنے بادشاہ سلامت کا نمک آتے ہیں بھلا ہمیں کبھی یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سلامت کو ہلا کرنے کی کوشش کرے کوئی اچھا اب ذرا کھانا تم میرے پاس لے آؤں بہت بے تحضور ببرچی نے ملازموں کو حکم دیا وہ کھانے کا تشت لے کر ناک کے سامنے رکھ کر ہاتھ باندے کھڑے ہو گئے ناک کے سامنے تشتریوں میں ایک قسم قسم کے کھانے لے گئے ہوئے تھے اس نے سب سے پہلی تشتری اٹھا کر اسے گوھر سے دیکھا ناک چونکہ خود سامت تھا اس لیے اس کو زہر کا فوراً منوم ہو جاتا ببرچی بڑے گوھر سے پاسی کھڑا ناک کو گوھر سے دیکھ رہا تھا ناک نے پہلی تشتری رکھ دی اس میں زہر نہیں تھا دوسری تشتری اٹھا کر اسے گوھر سے دیکھا وہ بھی تشت میں رکھ دی اس میں بھی زہر نہیں ملا ہوا تھا ناغ نے باری باری سائی تشتیاں اٹھا اٹھا کر گوھر سے دیکھی انہیں چکھا بھی کسی میں بھی زہر نہیں ملا ہوا تھا وہ بڑا حیران ہوا اگر اس کھانے میں زہر نہیں ہے تو پھر بادشاہ اور شہزادے کو کون زہر دے رہا ہے پانی میں بھی زہر نہیں تھا ناغ نے ایک بات وہاں بیٹھے ہی محسوس کیا تھی کہ اسے ببرچی کھانے سے زہر کی ہلکی ہلکی بو آ رہی ہے یہ بو صرف ناغ ہی محسوس کر سکتا تھا لیکن یہ بات معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر وہ زہر کہاں ہیں ببرچی بڑا کچھ ہو رہا تھا کہ ناغ زہر تلاش کرنے میں نہ کام رہا وہ اٹھ کر دوسری طرف گیا تو ناغ نے ایک چمچے کو پکڑ کر سونگا چمچے کے سونگتے ہی ساری بات کھل گئی چمچے کے ساتھ زہر لگا دیا گیا تھا اس نے باری باری چاروں چمچے دیکھیں چاروں کے ساتھ بڑا ہی قاتل اور مخلق زہر لگا ہوا تھا ناغ نے بڑی ہشاری سے چاروں چمچے جیب میں رکھ لیا اور اس کی جگہ دوسرے تشت میں سے چار چمچوں اٹھا کر رکھ دیئے ببرچی کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کا جگ تھا جس میں پانی بڑا ہوا تھا ناغ نے کہا ٹھیک ہے میں نے کھانے کا معاینہ کر لیا اس میں کچھ نہیں ہے خانہ بادشاہ کے محل میں لے جاؤ ملازم تشت کندوں پر رہا کر بادشاہ کے کمرے میں چلے گئے ناغ نے کہا میاں ببرچی ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں نگرانے میں بادشاہ سلامت اور شہزادے کو بڑا چاہ کھانا مل رہا ہے یہ محض و فواتھی کی کھانے میں زہر ملایا جاتا ہے میں نے پوری طرح سے ایک ایک چیز کو جانچ کر دیکھا ہے کسی میں بھی کھانے کسی بھی کھانے میں کوئی خطرنگ یا زیلیلی شہر نہیں ملی ہوئی ببرچی بڑا خوش ہو کر بولا سرکار یہ سب ہوایاں ہمارے دشمن ہو راتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ میرے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے جگہ شاہی ببرچی بن کر ایش کریں بس وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی رہتے ہیں مگر سرکار میرے نیت صاف ہے میں ایک ایماندار آدمی ہو میں اپنے بادشاہ سلامت سے بڑا پیار کرتا ہوں اور ان کی بلائی چاہتا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ناغ کہنے لگا شاباش تم واقعی ایک اچھے اور نیک انسان ہو اتنا کہہ کر ناغ ببرچی کھانے سے اٹھ کر بادشاہ اور شہزادے کے کمرے میں آ گیا شاید ببرچی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ اس کی سازش کا ناغ کو پتہ ہی نہیں چاہ سکا اور زہر چمچو اور پانی میں مل کر بادشاہ اور شہزادے کے دسترکواں پر پہنچ گیا ہے ناغ سیدھا بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ کھانا کھانے والا تھا اسے ناغ سے پوچھا کیوں بیٹے ناغ تم پوری طرح سے متبین ہوگے کھانے میں کوئی ذریلی شہ نہیں ہے ناغ نے کہا جی نہیں کھانا بلکل محفوظ ہے ہاں جگ والا پانی نہیں پیئے کیا اس میں زہر ہے جی ہاں بادشاہ اس نے بولا اگر پانی میں زہر ہے تو یہ سوائے ببرچی کے اور کسی کی شراط نہیں ہے میں اسے بلا کر پوچھتا ہوں اور جرم ثابت ہو جانے پر اسے قیادمیٹ ڈالے دیتا ہوں ناغ نے بادشاہ پر یہ بلکل نہیں بتایا کہ چمچ کے ساتھ بھی زہر لگا تھا جنہیں اس نے بدل دیا ہے پانی والے زہر کے بارے میں بھی اس علم تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ پورے ثبوت کے بغیر وہ شاید ببرچی پر ہاتھ ڈالے وہ اپنی طرح سے پوری تسلی کرنا چاہتا تھا اور یہ ملوم کرنا چاہتا تھا کہ ببرچی کے ساتھ اور کون کون شریک ہے اگر وہ بادشاہ کو بتا رہتا یہ کھانے میں زہر ببرچی ملا رہا ہے تو بادشاہ اسے فوراں قتل کروا دیتا اور ببرچی کی موت کے بعد بادشاہ کے دشموں کے بارے میں کبھی یہ ملوم نہ ہو سکتا تھا کہ وہ کہاں ہیں بادشاہ کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے ناغ خموشی سے شاید میں ببرچی کی نگرانے کا ہے کہ اس کے ساتھوں کا بھی پتہ چلانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا نہیں بادشاہ سلامت مجھے شاید ببرچی تو بلکل شاک نہیں ہے وہ ایک وفادار خادم ہے پانی میں زہر کسی باہر کے انسانے میں لائیا ہے جو آپ کے خاندان کا دشمن ہے میں کوشش کرنا ہوں کہ ضرور اس کا پتہ چلا لوں گا بادشاہ کے لئے فوراں دوسرا جگ پانی لائیا گیا پانی کا سونے کا جگ واپس ببرچی کھانے میں پہنچا تو ببرچی کا ماتھا تھنکا کہ ناغ میں زہر کا خوش لگا لیا کہ اسے یہ تسلی ضرور تھی کہ بادشاہ جس چمچے کے ساتھ کھانا کھائے گا اس کا زہر بادشاہ کے جسم میں ضرور چلا جائے گا اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ناغ نے چمچے بھی بدل دیئے ہیں بادشاہ اور شزادہ نے کھانا کھا لیا ناغ ان سے اجازت لے کر اپنے کملے میں آیا امبر کے پاس آگیا ان کو ساری بات بتائی ماریا امبر کو کہ ببرچی نے کھانے میں زہر تو نہیں ڈالا تھا مگر چمچے کے ساتھ زہر ملا دیا تھا پانی زہریلا تھا امبر بولا اس ببرچی کے ساتھ وزیر اور سپہ سلار بھی ملے ہوئے لگتے ہیں ہمیں ان کا بھی پورا پورا خوش لگانا ہوگا ماریا نے کہا ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے ناغ نے کہا فکر نہ کرو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا پہلے مجھے ثبوت مل جائے کہ وزیر اور سپہ سلار سازش میں شریک ہے اس کے بعد میں انہیں گرفتار کروا کر جیل میں ڈال دوں گا امبر نے بقائدہ بادشاہ اور شہزادے کا علاج شروع کر دیا ناغ ہر روز اپنی نگرانے میں بادشاہ اور شہزادے کو کھانا کلاتا اس کا نتیجہ یہ نکلیا کہ بادشاہ اور شہزادے کی صحت ٹھیک ہونے لگی وہ تندرست ہونا شروع ہو گئے کہاں تو شہزادہ اپنے بستر سے اٹھنا ہی سکتا تھا اور کہاں اب یہ حالت ہو گئی کہ شہزادے نے بستر پر سے اٹھ کر ٹھاننا شروع کر دیا اس کے چائرے پر زردی کی جگہ سڑکھی آگئے تھی اور بادشاہ کے چائرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی وزیر اور سپاسلہ کو پریشانی ہوگی کہ ان کی سازش تو نکام ہو رہی ہے وہ بادشاہ اور شہزادے کو جردی سے جردی حلاق کر کر تخت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں تندرست ہونا شروع ہو گئے تھے امبر کی جڑی بوٹیوں کے استعمال سے شہزادہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا اب وہ دربار میں بھی جانے لگا تھا سارے درباری اور یایا بڑے کچھ تھے کہ ان کا بادشاہ اور شہزادہ صحت مند ہو گئے ہیں امبر اور ناغ کی بہت عزت کی جاتی تھی شاہر کے سارے مندیوں میں شکرانے کی دعائیں مانگی گئیں گریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا ایک روز بزیر نے سپاسلہ کو بلائے اور تشویش سے کہا یار پھانچہ اولٹ گیا ہے ہمارا سارا کیا کرایا درے کا درہ رہ گیا ہم نے جو کچھ سوچا تھا اسے ایس امبر اور ناغ نے برباد کر دیا ہے جب تک یہ دونی اس محل میں ہے ہماری کوئی سازش کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی سپاسلہ نے موچوں پر تاؤ دے کر کہا ان کو ٹکانے لگانا کوئی مشکل نہیں ہے اگر تم کرو تو میں آج ہی ان دونوں کا کام تمام کر دیتا ہوں وزیر بولا اجازت کیسے بائی یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہوگا اگر یہ زندہ رہے تو ہم ساری زندگی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے ان کو فوراں قتل کرو کہ ان کی لاشیں گم کروا دو شاہی محل میں یہی مشہور ہو جائے گا ہے وہ کہیں چلے گئے ہیں سپاسلہ بولا ہے ٹھیک ہے یہ کام آج ہی رات کروا دوں گا میرے خاص آدمی امبر کو اٹھا کر دریا کنارے لے جائیں گے وہاں جا کر اسے قتل کر کر لاش دریا میں بہا دیں گے میرے لئے یہ بڑا ہی معمولی کام ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ناک بھی اسی طرح سے ختم کر دیا جائے گا تو یہ کام آج رات ہی ہونا چاہیے فکر نہ کرو آج ہی ہوگا یہ کام کال نمبر اس دنیا میں نہیں ہوگا نظرین نے کہا لے کہ یہ قطر بڑی رازداری سے ہونا چاہیے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے امبر کو ختم کر دیا اس لئے کہ امبر اس وقت بادشاہ کا خاص آدمی ہے اور ریایہ بھی اس کی بڑی عزت کرتی ہے درباری اور شاہی محل کے لوگ بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں فوج بھی اسے پسند کرتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بادشاہ اور شہزادے کو صحت ملی ہے سپسلار بولا میں کوئی بچہ نہیں ہوں یہ کام بڑی رازداری سے ہی ہوگا باری باری دونوں باری خلاک کر دیا جائیں گے کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا تم فوراں جا کر ان آدمیوں کا مندوبست کرو جو ہمبر کو رات و رات اٹھا کر دریا پر لے جا کر قتل کریں سپسلار وزیر سے رکھ سے تو کر اپنے محل میں چلا گیا اس نے اسی وقت چار بڑے ہٹے کٹے اور بہادر سپائیوں کو تیار کیا ان کا کام یہ تھا کہ ان بر کو اس کی کمے سے اگوا کر کر دلیا کے نارے لے جائیں وہاں جا کر ہلا کر دیں پھر لاج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر دلیا کی لہروں میں بہا دیں یہاں بھی بڑے بیڈر اور دلیر تھے وہ اس سے پہلے کئی درباری کو ہلا کر چکے تھے وہ سپسلار کا حکم پا کر وہاں سے چلے گئے اور امبر کے محل کے ادھر ادھر اندھیرے میں چھپ کر امبر کا انتظار کرنے لگے کہ وہ باہر نکلے اور یہ اسے اٹھا کر لے جائیں رات ہو گئی تھی بادشل اور شہزادے کو دباہ کھلا کر امبر شاہد خوابگاہ سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ رہ دارے کی اندھیرے میں اچانک چار طرف سے اس پر سپائیوں نے حملہ کر دیا دو سپائیوں نے اس کے موں میں کپڑا ڈال کر اسے بے بس کر دیا اور باقی دو سپائی اسے پکڑ کر اٹھا لیا وہ اسے لے کر محل کے باہر پچھلی طرف آ گئی یہاں انہوں نے امبر کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا تاں کہ وہ آواز نہ نکال سکے انہوں نے امبر کو گوڑے پر ڈالا اور اسے سر پٹ ستراتے ہوئے دریا کی طرف دھوڑے امبر کی مشکے کسی ہوئی تھی اس کے موں میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا مگر اسے پورا پورا ہوشت ہے وہ جان گیا تھا کہ اسے وزیر اور سپسرار کے آدمی اگوا کر کے لے جا رہے ہیں وہ دل ہی دل میں بے فکر اور مطمین تھا اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ساری زندگی بھی لگ رہے ہیں تو اسے مار نہیں سکتے دریا کنارے پہنچ کر سپائیوں نے گوڑے سے رگوڑے روک لی ہے سردار سپائی بولا اس کم بخت کو زمین پر ڈال دو سپائی نے امبر کو رسیوں میں بندے بندے زمین پر ڈال دیا سردار نے حکم دیا کہ امبر کا سارا جسم تیروں سے چھڑنے کا ایک اور اسے دریاں میں پھینک دیا جائے امبر نے سردار کا یہ حکم سنا تو بڑا پریشان ہوا اسے تیروں کے لگنے کا کوئی گم نہیں تھا اگر گم تھا تو یہ کہ نا جانے دریاں میں بیتا وہ کہاں جا پہنچے وہ ناگ اور ماریا سے دور نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ اس کے ہاتھوں اور رسیوں میں بندے ہوئے تھے اچانک اس پر تیروں کی بوچھار ہوئی اس کی اچاروں طرف کرے سپاہی کمار نے ہاتھوں میں لیا اس پر تیروں کی باعش کر رہے تھے اس کے سائے جسم میں جگہ جگہ تیر کھب گئے اور سردار نے کہا اسے اٹھا کر دریار میں پھین دو سپاہیوں نے امبر کو اٹھایا اور درم سے دریار میں پھین دیا یہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو گیا سردار کو میں سوس ہوا کہ امبر کے جسم پر تیر تو بے شمال لگے مگر کہیں سے کھون کا ایک کترہ بھی نہیں نکلا تھا پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ ایک آدمی کا جسم تیروں سے چھلنی ہو جائے کھون نہ بھے یہ اس کا خیال ہے کھون تو دریار میں بیارا ہوگا سردار مطمین ہو گیا اس کے ذیمے سپس لانے جو کام لگایا تھا وہ اس نے پورا کر دیا تھا اس طفائیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا ماراک زیادہ گزر گئی تو ناغ اور ماریا پریشان ہو گئے کہ امبر کہاں چلا گیا انہوں نے محل کا کونہ کونہ چھان مارا مگر امبر کہیں نہ ملا آخر ناغ نے جا کر بادشاہ اور شہزادے کو خبر دی کہ امبر کہیں نظر نہیں آرہا بادشاہ کو بھی فکر لگ گئی کہ کہیں دشمنہ نے اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کی ہو بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر کے انہیں تندرس چکر رہا تھا بادشاہ نے کہا میرے بچے فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں امبر کو تلاش کرنے کے لئے اب بھی سپاہیوں کو سائے شہر میں پھلا دیتا ہوں میرے سپاہیوں سے جہاں کہیں بھی وہ ہوگا ڈونٹس نکالیں گے آدھی رات کو بادشاہ کے حکم پر سپاہی امبر کی تلاش میں سائے رہے شہر میں پھیل گئے ناغ اور مارے گمگین سے ہو کر کمرے میں بیٹھ ہوئے تھے اور سپاہی خلاف کافی گزر گئی تھی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ساری شرائط وزیر اور سپاہ سلار کی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لئے وہ وزیر یا سپاہ سلار کے خلاف کسی بھی الزام کو ثابت نہیں کر سکتے تھے وہ سبر کر کر لیٹھ کے انتظار کرنے لے گے کہ دیکھتے ہیں بادشاہ کی فوج امبر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ایک بات کی دونوں کو تسلیح تھے کہ امبر مار نہیں سکتا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی ایسے گہرے اندر کھوے میں پھینک دیا جائے جہاں سے وہ کبھی باہر نہ نکل سکے امبر کا حال بھی سنیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا سپس لائے کے آدمیوں نے جب اس کے جسم میں تیر مار کر دریا میں پھینکا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا اس کا جسم میں ایک ایسی طاقت آگے تھی کہ پانی کے اندر گرتے ہی اس کے نا کے اندر کی جلی بند ہو جاتی تھی پانی پیپروں میں نہیں جاتا تھا اور پیپروں میں اندر کی ہوا میں فوز ہو جاتی تھی اور وہ دریا میں دوبے رہنے کی باوجود مار نہیں سکتا تھا امبر دریا میں گرتے ہی پانی کی لہروں کے ساتھ نیچے چلا گیا پھر وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا دریا کا بہاو تیز تھا اس کا ساتھ باہر نکل آیا اور وہ لہروں کے ساتھ ساتھ آگے بہنے لگا وہ ساری لائے دریا کے بہاو کے ساتھ جدھر کو دریا جا رہا تھا ادھر کوئی بیٹا رہا اس نے اپنا دریا کے لہروں پر ڈیلا چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی کے اوپر تیارا تھا پانی اس کے موں کے اندر نہیں جا رہا تھا پانی اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے کئی مصیبت اور حادثوں سے بڑی ہوئی ہے اگر آج وہ شاہی محل کے اندر بیٹھا شان سے حکم چلا رہا ہے تو کوئی بکاری بن کر گلی گلی چکر لگا رہا ہے اگر آج وہ بادشاہ کے پاس تخت پر بیٹھا ہے تو کل دریا میں ایک لاش کی طرح سے تیارتا چلا جا رہا ہے اسے اپنی ساری پچھلی زندگی یاد آگے کس طرح سے وہ آئی ہزار سال پہلے فیرون کے شاہی محل میں پیدا ہوا پھر کس طرح سے اس کا باپ چل پر بسا اور ایک سازش کے ذریعے اسے ایک گئی ماہ گیر کے جونپرے میں پھینک دیا گیا پھر کیسے وہ اپنے دوست کے ساتھ رکھی کرتے کرتے مصر کا بادشاہ بنا اور پھر دیوتاوں نے اسے دعا یا بد دعا دی کہ وہ کبھی نہ مرے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہ اپنی پچھلی زندگی کی باتیں سوچتا ہوا دریا کی لہرپور بیبسی کے ساتھ رسیاں میں چکرتا ہوا بہتا چلا گیا اس نے دو ایک بار ہاتھوں کو ہلا کر رسیاں کھولنے کی کوشش بھی کی بگرنا کامرا پھر اس نے ایماریا اور ناغ کا خیال آیا کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ وہ گائی بہتاں وہ کس قدر پریشان ہوں گے سپس لاکر سپاہیوں نے اسے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ وہ مقابلہ کر سکتا اسے ایک دم جپٹ لیا گیا تھا اور رسیوں میں جتر کر پھینک دیا گیا اگر اسے ذرا بھی موقع مل جاتا تو وہ سالے کے سائے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اب تو وہ دریا کے لہروں میں بہتا جا رہا تھا اور رات گزر رہی تھی صبح کی ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر چمکنے لگی تو اس نے دریا میں بیٹھو ہوئے آنکھیں گمار کر ارد گرد دیکھا وہ دریا کے کنارے کافی دور تھا دریا کا پاتھ یہاں چوڑا ہو گیا تھا وہ گبرا گیا کریں کسی مقام پر پہنچ کر دریا سمندر میں ناگری رہا ہو کیونکہ سمندر اس شہر کے بہت قریب تھا وہ پریشان ہو گیا اگر وہ دریا کے لہے وقت سال سمندر میں جا گیا تو اس کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی نہ جانے پھر اسے کتنے عرصے تک سمندر میں ہی بٹکنا پڑے گا کیونکہ اس زمانے میں سمندر میں بہت کم چراز اور کشتیاں چلا کرتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی بڑی بہت بڑی مچھلی اسے سالم کا سالم اپنی پیٹ میں نکل لیتی وہ ہاتھ پون بھی نہیں ہلا سکتا تھا مچھلی اسے کھا تو نہیں سکتی تھی ہزم بھی نہیں کھا سکتی تھی لیکن وہ اس وقت تب مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو جاتا جب تک مچھلی زندہ رہتی اب اس نے کوشش شروع کر دی کسی طرح سے دریا کے کنارے پر جا لگے اس کے لئے ہمبر نے اپنے جسم کو کنارے کی طرف دھکے دینا شروع کر دیا اس کا نمتیجہ بڑا اچھا نکلا اور وہ آہیستہ آہیستہ دریا کے کنارے کی طرف جانے لگا دین کافی نکلایا تھا امبر کنارے کی قریب آ گیا اس وقت امبر نے ایک باد بانی کشتی دیکھی جو کنارے کی طرف سے اس کے پاس آ رہی تھی یہ کشتی ایک گریب جو پانی ماہی گر کی تھی اس نے قریب آ کر جب دیکھا کہ اکلاش دریا میں تیرتی آ رہی ہے جس کا جسم تیروں سے چھلنی ہے اور سارے بدوں میں تیر لگے ہوئے تو وہ گبرا گیا امبر نے زور سے آواز دے کر کہا مجھے کشتی پر کھینچ لو ماہی گر نے جب دیکھا کہ لاش بول بھی رہی ہے تو وہ خوبصدہ ہو گیا گریب ماہی گر بہت وہم پوستہ سمجھا کہ بوت یا چھوڑیل دریا میں لاش کا روپ بدل کر چلی آ رہی ہے اس نے اپنی کشتی موڑی آمان سے بھاگ گیا امبر کو بہت افسوس ہوا کہ ماہی گر اس کی مدد کرنے کی بجائے وہاں سے دار کر بھاگ گیا اگر وہ لاش بن کر ہی پڑا رہتا تو شاید ماہی گر اسے اٹھا کر کنارے پہ لے جاتا کیونکہ جپان کے گریب لوگ لاش کا بڑا احترام کرتے ہیں مگر اب کیا ہو سکتا تھا ماہی گر رفت چکر ہو چکا تھا امبر ایک بار پھر دریا میں اکیلہ رہا گیا دریا کے لہرے اسے بڑی تیزی سے آگے کی طرف دریا کے کنارے دور ہٹتے جا رہے تھے دریا کا پارٹ چوڑا ہو رہا تھا اس پر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو کنارے کی طرف دکھے لے دریا آگے تھنڈے پانی نے اس کا بدن سن کر دیا تھا مگر تھنڈا سنن سا ضرور ہو سکتا تھا امبر نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا ساعدہ دن دریا اسے لے کر آگے بڑھتا رہا سوڑج گروپ ہونے لگا دو پر رنگ سنہری پار گیا دن کی روشنی گم ہونے لگی آسمان پر اکا دکا سے ستارے چمکنے لگے امبر کو اپنے دوست ناک اور بہن ماریا کا خیال آگے اور اس کی آنکھیں بڑھائیں وہ اپنے بہن بائیوں سے دور ہوتا جا رہا تھا رات آگی خیاتر وہ کھموشی اور اندیرہ چھا گیا آسمان پر بیشمار ستارے موتیوں کی طرح سے چمکنے لگے ہوا بھی کچھ تیز ہو گئی تھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سمندر قریب آ رہا ہے فضاء میں سمندر کی مشروع کی خاص وہ امبر کو محسوس ہونے لگی تھی وہ کچھ گبر آ گیا کہ اگر ایک بار وہ سمندر میں چلا گیا تو جانے پھر کہاں سے کہاں نکل جائے امبر رات و رات سمندر میں داکل ہو چکا تھا دوسرے دن کا سورچ نکلا تو امبر نے پانی کی لہروں پر لیٹے لیٹے دیکھا کہ وہ سمندر میں تیارا آیا ہے دونہ طرف دلیا کے کناروں کا نامو نشان بھی نہ تھا سمندر کی بڑی بڑی موچے اسے نیچے سے اٹھا کر بڑی تیزی سے آگے کی طرف تک کیل رہی تھی ایک بات اس کا سار چکرا گیا آخر وہی ہو کر رہا تھا جس کا اسے دار تھا نہ اسے اس کی کسی کو خبر تھی اور نہ کسی کو اس کی بابت ملوم تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں اسے سار اٹھا کر ارد گرد دیکھا سمندر کا پانی نیلا تھا اس کی بڑی بڑی لہریں اوپر نیچے ہو رہی تھی جیسے سمندر اونچے نیچے گیارے سانس لے رہا ہو چار طرف پانی ہی پانی تھا سمندر کی لنروں نے امبر کو اٹھا رہا تھا وہ اسے ڈوبنے نہیں دے رہی تھی سمندر کا پانی دریا کے پانی کے مقابلے میں زیادہ تھنڈا نہیں تھا وہ کچھ نیم گرم تھا شاید اس کی وجہ سرویچ کی تپیشو اور دور دور تک کسی کشتی یا آباد بانی جہاز کا نشان تک نظر نہ آتا تھا امبر عجیب مسئبت میں پانس کیا تھا اس نے بڑا بڑا وقت دیکھا تھا لیکن اس سے بڑا وقت اس پر کبھی نہیں پڑا تھا کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ بس زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا ہے یہ بڑی دردنا کھالا تھی امبر کو اپنے آپ پر ترس آنے لگا کہ کیسے عجیب مسئبت میں علچ گیا ہے وہ دن بھی گزر گیا امبر کو سمندر میں دوسرے رات آگئی رات کو سمندر کا پانی چھنڈا ہو گیا امبر کو سردی تو نہیں لگتی تھی مگر اس کا بدن ضرور سن ہو گیا تھا پانی کا بہو بھی بڑا تیز تھا ایسا ملوم ہوتا تھا کہ وہ سمندر کے کسی بہت تیز دارے پر چڑھ آیا ہے سمندر میں کسی کسی جگہ پانی کی ایک پٹی بڑی تیز رفتاری سے بہنے لگتی ہے اسے سمندری دارہ کہتے ہیں اگر کوئی سمندر جہاز اس دارے پر چڑھ آیا تو وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے کیونکہ جہاز سمندر میں ایک خاص رفتار سے چلتے ہیں اور تیز دارے پر آ جانے میں اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے چنانچہ آج سے ہزاروں برس پہلے بھی اور آج کے سمانے میں بھی جہازوں کے کپتان اپنے جہازوں کو اس سمندر دار سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں سمندر کے تیز دارے پر چڑھ آنے سے امبر بڑے زور کے ساتھ لہروں پر آگے کی طرف بڑھنے لگا اس کی حالت لکڑی کے ایک ٹکڑے کیسی تھی جو طوفان کے ساتھ ساتھ بیڑا ہو جسے کچھ ملوم نہ ہو کہ اس کی منزل کہا ہے اسے جانا کہا ہے بگر آنے سے لے کر سمندر تک پانی میں یہ اس کا تیز دن اور دوسری رات تھی راتیں اس نے ہزاروں لاکھوں دیکھی تھی مگر ایسی رات اس نے اپنے دہائی ہزار سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی وہ راتوں کو جنگلوں میں سویا تھا اس نے جنگل کے کون کھا شیروں کے گاروں میں لیٹ کر راتیں کارٹی تھی اس نے ظالم سے ظالم بادشاہ کے قیاد کھانوں میں زنجیروں اور بینیاں پہن کر تھنڈے پتھروں پر راتیں بسر کی تھی مگر ایسی رات اس نے کبھی بسر نہ کی تھی کہ وہ رسیوں میں جکرا سمندر میں بہتا جا رہا ہے امبر کو کسی وقت اپنی حالت پر رونا تھا اور کسی وقت تھنسی آ جاتی اس کی قسمت اچھی تھی کہ دیوتاو کے بعد دعا یا دعا کی وجہ سے وہ مان نہیں سکتا تھا وگر نہ اب تک اس کا جسم بھی سمندر کے نمکین کھارے اور تیزابی پانی میں گال سار کر مچھلوں کی خوراک بن گیا ہوتا وہ اس بات پر بڑا حیران تھا کہ اب تک کسی مچھلی نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا چھوٹی چھوٹی بیشمار مچھلیاں اس کے پاس سے ہو کر گزر رہی تھی مگر اب تک ویل یا شاک قسم کی کوئی خون کھار اور بڑی مچھلی بھی نہیں آئے تھی آخر اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی دن چلہ تو ایک شاک مچھلی انسان کی بھو پا کر امبر کی طرف لپکی امبر نے دوری سے مچھلی کو اپنی طرف آتا دیر لیا تھا شاک مچھلی انسان کی دشمن ہوتی ہے اس کے دانت بڑے بڑے تیز ہوتے ہیں انسان کی دوری سے بھو پا لیتی ہے اور پھر حملہ پہ کر انسان کے ٹکرے اڑا دیتی ہے امبر نے شاک کو دیکھا کہ اپنا خوفناک دانتوں والا موں کھولے اس کی طرف لپکی چلی آ رہی ہے اس نے آنکھیں بند کالی وہ جانتا تھا کہ وہ مار نہیں سکتا مگر شاک اسے تنگ بوت کرے گی شاک نے تیزی سے آ کر امبر کے پہلوں میں دانت مارے لیکن اسے ملوم نہیں تھا کہ امبر کے سارے جسم میں تیر گرے ہوئے ہیں اور وہ نیزوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے جو ہی شاک نے امبر کے پہلوں میں دانت مارے پھر حملہ اور اس دفعہ بھی لوہے کے تیر اس کے جبرے میں گس کے اس کے موں سے خون چاری ہو گیا شاک مچھلی گبرا کر باگ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پالا کس قسم کے انسان سے پڑا ہے جس کے سارے جسم پر لوہے کے بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہیں اس نے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا پالا کس قسم کے انسان سے پڑا ہے جس کے سارے جسم پر لوہے کے بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہیں شاک کو دم تباہ کر باگتے دیکھ کر امبر کو ہنسی آ گئی اس کے خیال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شاک مچھلی ایک انسان سے شکست کھا کر باگی تھی نہیں تو شاک مچھلی ایک بار کسی بے بس انسان کے پیچھے پار جائے تو ایک اسے خلا کیے بغیر کبھی باز نہیں آتی شاک کے باگنے کے بعد امبر کا سمندر میں سفر پھر چروع ہو گیا اوری رفتار کے ساتھ دہروں کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا اس نے کئی بار سارے اٹھا کر سمندر کی سطح پر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کئی سے کوئی جہاز تو نہیں آ رہا مگر ہر بار اسے نا امیدی ہوئی سمندر کا سینہ دور دور تک کھالی تھا اس پر بڑی بڑی لائرے سانس لے رہی تھی تیسرے بہر جب سورج کی کرنوں کا رنگ ذرا ذرا سنیری ہونے لگا امبر نے ایک بار پھر سارے اٹھا کر دیکھا تو اسے دور افق کے پاس ایک جہاز کے سفید سفید بادبان دکھائی تھی ہے اس کے دل میں زمین پر چلنے کی کوائش مچنے لگی اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا یا خدا یہ جہاز اس کی طرف آ چاہے کہیں دور دور ہی سے نہ گزر چاہے جہاز اس کی طرف ہی آ رہا تھا کیونکہ کچھ دیر بعد امبر نے دیکھا تو اب بادبانوں کے ساتھ ساتھ اسے جہاز کا لکری کا پیندہ بھی دکھائی دینے لگا تھا جہاز اس کے قریب آ رہا تھا جہاز والوں نے بھی امبر کو سمندر میں تیارتے دیکھ لیا تھا یہ جہاز ایک ایسے صدا کرکا تھا جو گلاموں کی تجارت کرتا تھا وہ افریقہ اور سیام سے انسانوں بچوں اور عورتوں کی عورتوں کو بیر بکریوں کی طرح زبردستی اٹھا کر جہاز میں ڈال دیتا اور پھر انہیں دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیتا تھا جہاز پر سارے ملازم اس کے اپنے ملازم تھے کپتان بھی جہاز پر اس کا اپنا آدمی تھا سب کو ملوم تھا کہ صداگر انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ انہیں بیر بکریوں کی طرح گوا کر کے دوسرے ملکوں میں امیر لوگوں کے پاس غلام اور لونڈی بنا کر بیچ دیتا ہے مگر وہ اس کے آگے دم نہیں مار سکتے تھے کیونکہ صداگر اگر صداگر براہ ظالم اور قاتل آدمی تھا اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں غلام اور لونڈیوں کو قتل کیا تھا جو غلام اس کا حکم مانے سے انکار کر دیتا اس کو وہ قتل کر کر سمندر میں پھینکوا دیتا تھا صداگر جہاز کے انگلی سر پر کھڑا تھا اس نے ایک انسان کو سمندر کی لائروں پر تیارتے دیکھا تو خیال آیا کہ اسے بھی پکر کر جہاز پر سوار کرا لینا چاہیے تانکہ ایک اور غلام بن جائے جہاز امبر کے قریب آئے کر رکھ گیا صداگر کے ملازم کشتی میں سوار ہو کر اس مندر میں اترے انہوں نے امبر کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا امبر کے گینے پر اس کے سارے جسم میں سے تیر نکالے اور نکال ڈالے انہیں بڑی حیرانی ہیں کہ اس قدر ذکنی ہونے کا باوجود امبر کو کچھ ہوا نہیں انہوں نے امبر کی رسیاں کارٹ ڈالی اور جہاز پر صداگر کے سامنے پیش کیا صداگر نے امبر کو سارے سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے بڑے بڑے بازو چٹول کر بولا ہمم تم ایک صحت مند اور مضبوط نوجوان ہو پہلے چال کر گرم گرم کہوہ پی لو پھر تم سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور کان سے آ رہے ہو امبر کو ایک کیابن میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا گیا جہاز پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا امبر نے دیکھا کہ کیابن میں دیواروں کے ساتھ مردہ انسانوں کی کھوپیاں ٹنگی ہوئی ہیں ایک گلام دودھ کا پیالا لے کر اندر آیا امبر نے دودھ پھی کر پوچھا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جہاز کس کا ہے کہاں جا رہا ہے اور یہ دیواروں پر انسانوں کی کھوپیاں کھوپیاں کس لئے سجائے گئی ہیں گلام نے کہا تمہیں آہستہ آہستہ سب کچھ ملوم ہو جائے گا برحال میں تمہیں اتنا مداد دیتا ہوں کہ تمہیں کیسے جابر صداقر کے جہاز پر ہو جو انسانوں کو گلام بنا کر فروخت کرتا ہے ہم سب گلام ہیں اور اس وقت تم بھی اپنے آپ کو گلام ہی سمجھو لیکن میں یہ نہیں بتاؤ کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں امبر نے پوچھا اچھے یہ بتاؤ کہ یہ دیواروں پر کھوپیاں کس لئے سجائے گئی ہیں گلام نے تھنڈی آہ بھائی کر کہا یہ ان بدنصیب گلاموں لونڈیوں بچوں کی کھوپیاں ہیں جنہوں نے صداقر کے ظلم کے خلاف بقاوت کی اور اس جہاز سے فرار ہونے کی کوشش کی صداقر نے ان عورتوں بچوں آدمیوں کو قتل کر کر ان کی خوپیاں یہاں ڈلٹ کر دیں تاں کہ دوسرا گلام اسے عبرت حاصل کریں کبھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں امبر اس قسم کی باتیں سنکر بڑا حیران ہوا کہ یہ صداقر کس قدر ظالم شخص ہے وہ افسوس کرنے لگا ایسے ظالم انسان کے جہاز پر آ گیا اسے تو بہتر تھا کہ وہ سمندر میں رہا تھا گلام دوت کا کھالی پیالا لے کر چلا گیا تو امبر سوچنے لگا اسے اب کیا کرنا چاہیے ظہرہا وہ صداقر کا گلام بنا دیا گیا تھا صداقر نے اسے بھی اپنے گلاموں میں شامل گا لیا تھا جنہیں وہ بغداد وغیرہ لے جا کر بیشنا چاہتا تھا کیا وہ صداقر پر اپنا آپ ظہر کر دے نہیں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑے دیر بعد صداقر اگر خود اندر آ گیا اور اس کی بڑی ڈرونی ڈاکو جیسی موچے تھی اور ہاتھ میں انسانی خال کے چمرے کا بنا ہوا ہنٹر اس نے پکڑا ہوا تھا صداقر نے امبر کی طرف بڑی مکاری سے دیکھا اور مسکر آیا پوچھا تم کون ہو اور سمندر میں تین مار کر زخمی کر کر تمہیں کس نے گرایا تھا امبر نے جت پٹ ایک جوٹھی کہانی اپنے پاس سے گار لی جنہاں میرا نام امبر ہے میں ایک تجاتی جہاز پر نوکر تھا ہمارے جہاز پر پہلے ڈاکو کے جہاز نے حملہ کر دیا انہوں نے ہمارا جہاز لوٹ کر گرہ کر دیا میں جان بچا کر ایک تکتے پر چاہ گیا ڈاکو نے مجھے دیکھ لیا انہوں نے مجھے بند کر سمندر میں ڈال دیا پھر مجھ پر تیر برسائے میں زخمی ہو گیا لیکن سمندر کے پانی نے میرے عزت کو مچے کر دیئے صداقر کہکا اور مار کر ہنسا بہت خوب گویا تم جہاز پر ملازم تھے کان کھول کر سن لو اب تم میرے گلام ہو تم میرا ہار حکم بر جال آوگے اٹھو اور جہاز کے نیچ لے ہرشے کی جا کر صفائی کرو صداقر نے زور سے ہنٹر مارا انبر طرف پر اٹھ بیٹھا عجیب بط میں اس قسم کا صداقر تھا انبر نے جان بچ کر آجزی سے کہا جو حکم حضور اور پانے کی بھائیتی اور برش لے کر نیچے ہرشے پر آ گیا جہاز کے اس حصے میں دوسرے اگلاموں کے ساتھ کچھ اورتے بھی تھی انبر کو اس جہاز پر رہ کر ملوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہے اور کہاں سے آیا ویسے بھی وہ جہاز پر رہنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ تیر کر سمندر پانڈ نہیں کر سکتا تھا وہ صفائی کرتے کرتے ان عورتوں کے پاس پہنچ گیا دوسری طرق گلام سا جھکائے بیٹھے تھے اور ان کے پاؤں زنجیروں میں جھک رہ ہوئے تھے عورتوں کے پاؤں تو زنجیروں میں نہیں بندے تھے مگر ان کی گردنوں میں لوہیں کا موٹا کرا ڈال دیا گیا تھا ان عورتوں کی خانت بڑی قابلے رہم تھی وہ خموش بیٹھی تھی اور کسی سے بات نہیں کر رہی تھی ان میں کچھ بری عورتیں تھی اور ایک عورت نوجوان تھی اس کے چہرے کو دیکھر محسوس ہوتا تھا وہ کسی شریف خاندرین کی نیک عورت ہے امبرک اور جہاز پر پہلا روز تھا وہ کسی سے بات رہ کر کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا چنانچہ وہ خموشی سے کام کر کر اوپر چلا گیا رات کو گلاموں میں سوکی چھپاتیاں اور جنگلی غاز کا ساگھ تقسیم کیا گیا سوداگر کے نوکر گلاموں کے ساتھ جانور سابی بتر سلوک کر رہے تھے جو گلام زیادہ ایک روٹی زیادہ مانگتا ہے اسے بڑی پوری طرح سے ہنچوں سے مارا جاتا امبر یہ تماشا دے کر بڑا گمکین ہو گیا اسے سوداگر اس کے نوکر پر سخت گستا آیا مگر وہ کچھ کہا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ خود گلام تھا وہ موقع کا انتظار کرنے لگا اب واپس ہم چلتے ہیں چپانگر شایر کیوشو میں امبر کو گم ہوئے ایک پورا ہفتہ ہو گیا تھا ناغ اور ماریا بہت پریشان تھا ان کا بھائی کہاں چلا گیا سالہ شہائر پادشاہ نے چھنوا دیا مگر امبر کا کئی نشان تک نہ ملا اور وزیر اور سپسلار بڑے خوش تھے کہ انہوں نے امبر کا کام تمام کر دیا اب ان کے نگاہ ناغ پر تھی کیونکہ امبر کے بعد ناغ بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر رہا تھا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے تندرست ہو رہے تھے ویسے بھی ناغ ان کے راستے کی بہت بڑی رکاورت تھا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ بادشاہ اور شہزادے میں سے کسی کو بھی کھانے پینے میں زہن نہیں دیکھ سکتے تھے اب وہ امبر کے بعد ناغ کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور ناغ کو ہلا کرنے کی تیاریاں کرنے لگے حال چال یہ تھی کہ ناغ کو اس کی کمرے میں سوتے میں قتل کر دیا جائے اس کام کے لئے سپسلان نے اپنے خاص آدمی کو چن لیا یہ شخص اسی کمرے کے باہر پہرا دیتا تھا سپسلان نے اسے کہا تم نے ہر حالت میں ناغ کو ہلا کرنا ہے اگر تم نہ کام رہے تو یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پہرے دانے چھوکر کہا سرکار ہم آپ کے غلام ہیں میں آپ کا ہر حکم پر جا لاؤں گا میں کھن کھار ڈاکو بھی ہوں اور قاتل بھی ہوں میں نے زندگی میں سیکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے مجھ سے بچ کر یہ دبلہ پتلا سا نوجوان کہیں نہیں جا سکتا آپ فکر نہ کریں کل صبح کو اس کے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہوگی شاہ باش مجھے تم سے یہی امید ہے تم نے اپنا کام اور اچھی طرح سے کرنا ہے تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا اور تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی سرکار کی انایہ تھا سبح سہر کے جانے کے بعد پرہدار نے اپنے کردے کے اندر ایک تیز دار والا خنجر چھپا کر رکھ لیا رات کی ہونے کا انتظار کرنے لگا چونکہ نانگ کے دروازے کے باہر پہلا دیتا تھا اس لئے وہ جس وقت بھی چاہے دروازہ کھل کر اندر جا سکتا تھا نانگ شہزادے کو دعائی کھلانے گیا ہوا تھا ہماریہ اپنے کمرے سے نکل کر شاہی محل کے باگ میں چہل قدمی کر رہی تھی اسے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا وہ گائب تھی مگر وہ شاہی محل کے باگ میں ٹھہلتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی شام کو وہ ناغ کے کمرے میں آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ پہلے دار ادھر ادھر دیکھ کر چھپکے سے ناغ کے کمرے میں داخل ہو گیا ماریہ بہت ہے نانوی کہ جب کمرہ کھالی ہے ناغ وہاں نہیں ہے تو پہلے دار کو وہ یوں انچوڑوں کی طرح سے اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی اسے کچھ شخصہ پڑ گیا وہ بھی پہلے دار کے ساتھ ہی کمرے کے اندر داخل ہو گی اب پہلے دار یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے کے اندر اکیل ہے اسے کیا ملوم تھا کہ ماریہ اس کے کمرے میں کھڑی اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی ہے پہلے دار دراصل یہ ملوم کرنا چاہتا تھا کہ ناغ جس پلنگ پر سوتا ہے اس کے آہ اس پاس پون پون سی تپاری اور چیزیں وغیرہ پڑی رہتی ہیں تا اندر جب وہ رات کے اندرے میں داخل ہو تو اسے کسی شہ سے ٹکرنا ہو جائے پہلے دار نے جھپ کر پلنگ کے نیچے بھی دیکھا کمرے کی ایک ایک شہ کو اولٹ پلٹ کر دیکھا پھر وہ چھپکے سے باہر نکل گیا ماریہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ شخص اندر کیا کرنے آیا تھا اسے اقلال ہے کہ یہ شخص ناغ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا ہو سکتا ہے امبر کے غائب ہونے غائب کرنے میں اس آدمی کا بھی ہاتھ ہو ہو سکتا ہے یہ شخص وزیر کے اشارے پر کام کر رہا ہو ناغ کے پلنگ کا جائزہ لینے اندر آیا ہو ماریہ نے فیصلہ کر لیا وہ رات کو جا کر نگرانی کرے گی اس نے ناغ کو اس لیے نہ بتایا کہ وہ دوسرے کمیمنٹ جا کرنا سوچائے اور وزیر کی سازش کا راز رازی دیں وہ یہ ملوم کرنا چاہتی تھی کہ پہنے دار کس کی اشارے پر کام کر رہا ہے اور کہیں امبر کو انہی لوگوں نے گم تو نہیں کیا ناغ رات کے وقت واپس اپنے کمرے میں آ گیا پہلے تو ماریہ کا خیال تھا کہ وہ ناغ کو کچھ نہیں بتائے گی لیکن پھر اس سے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بے خبر رکھنا نقصان کا باعث ہو اور کہیں ناغ کو نقصان نہ پہنچ جائے اس نے ناغ کو پہنے دار کی ساری نکلو حرکت بتا دی ناغ نے ہنس کے کہا ماریہ بہن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لئے تم بھی اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہو گئے ہماری ساری زندگی اس قسم کی سازشوں میں بسر ہوئی ہے ہم نے تو ایسے کتنے ہی سازشوں کو دیکھا ہے ہم پر کتنے ہی بار کاتیانہ حملے ہوئے ہیں پھر ان لوگوں سے ڈرنے کا کیا فائدہ ماریہ نے کہا ناغ بھائی تم امبر نہیں کہ جو تم پر زخم کاس سے نہ ہو تمہیں اپنے لئے اور میرے لئے اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے میں یہ کیسے گوارہ کر سکتی ہوں کہ میرے بھائی کو نقصان پہنچے ناغ نے کہا اچھی بہن تم بالکل گم نہ کرو جو مجھ پر حملہ کرے گا خود زندہ نہیں بچے گا بہر حال تم کہتی ہو تو میں حوش آر ہوں گا ماریہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ رات تم پلنگ کے نیچے کلین پر سو جاؤ پلنگ پر سرحانہ کو چور کر اس کے اوپر کمبل دار دیا جائے تانک کے آنے والا یہ سمجھے کہ کوئی سو رہا ہے مگر اس کی کیا ضرورت ہے بہن میرے دل کہتا ہے یہ شخص رات کو حملہ کرنے ضرور آئے گا اگر تمہارا دل کہتا ہے تو میں ایسا ہی کرنوں گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا رات کے کھانے کے بعد ماریہ صندوقوں کے نیچے کلین پر لیٹ گئی ناغ نے اپنے پلنگ پر سرحانے جو اوپر کمبل دار دیا اور بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہے وہ خود پلنگ کے نیچے کلین پر لیٹ گیا ہماریہ نے صندوقوں کے نیچے سے سوراک ساکار رکھا تھا جس میں سے وہ کمرے کا سارا منظر پورے کا پورا دیکھ سکتی تھی ناغ نے پلنگ کے نیچے ایک طرف سے چادر زرہ سی پڑے ہٹا رکھی تھی آدھی رات گزر کری وہ اپس میں سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے ماریہ کہہ رہے تھی خدا جانے ہمارا بھائی امبر کہا ہے کس حال میں ہے ناغ نے کہا کہ وہ جانگ گئی بھی ہے زندہ ہے گبرانے کی بات نہیں وہ کسی گھاری سازش کے شکار ضرور ہوا ہے مگر اس سے کوئی بھی خلاق نہیں کر سکتا وہ ایک نئے ایک دن ضرور ہم سے آ ملے گا کاش وہ جلدی ہمارے پاس واپس آ جائے خدا نے چاہا تو ہمارا بھائی جلدی واپس آ جائے گا وہ باتیں کہا رہے تھے کہ دروازہ کھنے کی آواز آئی دونوں کھموش ہو گئے کمرے میں صرف ایک مہبتی جا رہی تھی جس کی روشنی بڑی مدھم تھی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دوبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا ہے بارے صندوق کی پیچھے سے اور ناغ پلنگ کے نیچے سے باہر جاکنے لگا دروازہ کا ایک پٹ آہیسہ سے کھلا اور وہی پہلے دار ہاتھ میں چمکتا ہوا کھنجو لیا اندر داخل ہوا اس نے فوراں دروازہ بند کر دیا اب وہ پلنگ کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا ناغ سمجھ گیا کہ وہ اسے قتل کرنے آیا ماریا کا خیال درست نکلا تھا وزین نے پہلے دار سے مل کر اسے قتل کرنے کی سازش کی تھی قاتل خنجر لیے ناغ کے پلنگ کے پاس آ کر رکھ گیا کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی قاتل نے سوچا کہ اس نے ناغ کے مو سے چادر ہٹائی تو وہ جاک جائے گا اس بے وقف کو کیا خبر تھی کہ وہ چادر ہٹاتا تو نیچے سے سوائے تکیوں کے اور کچھ نہ نکل دا پلنگ کے نیچے ناغ چھپے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا سندگوں کے پیچھے بیٹھی ماریا بھی یہ تماشا تک رہی تھی پہلے دار قاتل نے بھی ایسی تیزی کے ساتھ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی ہی طرف سے ناغ پر حملہ کر دیا وہ اوپر تلے حملہ کیے جا رہا تھا اسے کچھ احساس ہوا کہ چادر کے نیچے انسان کا جسم نہیں ہے اس نے جلدی سے چادر ہٹا دی نیچے دو تکیے پڑے ہوئے تھے جو کھنچر لگنے سے پھٹ گئے تھے پہلے دار قاتل بڑا حیران ہے گیا ناغ اسے دوکہ دے گیا تھا اسے سوچا اگر ناغ قتل نہ ہوا تو سپسلہ اسے مروا دے گا اس نے جلدی سے پلنگ کے نیچے رکھا کہیں ناغ نیچے نہ چھپا ہو لیکن اس وقت تک ناغ نے اپنے جلد بدل لی تھی پلنگ کے نیچے سے سیاہ کالا ساہم پھنکارتا ہوا باہر آیا گیا پہلے دار قاتل کو چکر آ گیا وہ گبر آیا اور پیچھے گر پڑا ساہم نے اپنا پھن پھیلا لیا اور پہلے دار کے ساہر کے اوپر آ کر لہنانے لگا پہلے دار ہیمت سے کام لیتے ہوئے وٹھا اور کنچر والے ہاتھ سے ساہم پر حملہ کر دیا ساہم پڑے ہٹ گیا اپنے آپ کو حملے سے بچایا پہلے دارے زمین پر گرے ہوئے گلدان کو اٹھا کر ساہم پر دے مڑا اگر ساہم پہ ایک دم دوسری طرف نہ ہٹتا تو گلدان اس کے سار پر پڑتا وہ کچھ را جاتا مارے اب یہ اب صندوقوں کے پیچھے سے باہر نکل آئی تھی وہ قاتل پر حملے کے لیے تیار کے لیے کوئی خطیار تلاش کر رہے تھی ساہم نے لپا کے قاتل پہلے دار کی گردن پر دس دیا ساہم کے دستے ہی پہلے دار پر گنودکی سی چھا گئی زہر بری تیزی سے اس کے کھون میں چلا گیا اور دیل سے ہوتا 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 دماغ میں پہنچ گیا پہلے دار کے پاؤں لیڑ کھڑاتے گئے وہ سنبلا مگر اب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے اس کی ناکھ اور مو سے کھون چاری ہو گیا تھا وہ ایک بار لیڑ کھڑایا اور سنبھلتے سنبھلتے گر پڑا گرنے کے ساتھ ہی اس کا جسم آ کر گیا اور تھنڈا ہو گیا پہلے دار قاتل مر گیا تھا ماریا نے ناکھ سے کہا یہ قاتل مر گیا اب اس کی لاش کہاں لے جائے تمہیں اس کمرے میں نہیں مارنا چاہیے تھا بہتر ہوتا کہ ہم اسے کسی ہی طرح سے کمرے سے باہر لے جا کر مارتے سامنے سے وقت انسان کا روپ بدلیا اور کہا ماریا بین یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ شخص میرے کمرے میں آ کر مرا میں بادشاہ سلامت کو ثبوت پیش کر سکوں گا کہ پہلے دار کسی نہ کسی کسی کے کہنے پر مجھے حلاق کرنے کے لئے آیا تھا اور کلی سے صاف نکلا ہے اور پہلے دار دیکھتے دیکھتے مار گیا ماریا نے مسکرا کر کہا ہاں ہاں بھائی یہ تو تم نے بہت امدہ بات کہیں اس طرح سے ہم بادشاہ سلامت پر یہ ثابت کر سکیں گے کہ ان کا قاتل ہمارا بھی دشمن ہے یہ کہہ کر پہلے دار نے کسی کے اقصانے پر ہم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اگر صاحب نہ نکل کو اسے ڈستا تو وہ تمہیں ختم کر چکا ہوتا ناغ نے کہا ہم اس کی لاش اسی جگہ پر ہی رہنے دے گے اور جا کر بادشاہ کو اطلاع کرتے ہیں ٹھیک ہے تم جو میں کمرے میں ہی رہوں گی ابھی صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے ناغ نے اس وقت بادشاہ سلامت کو جا کر اطلاع کی بادشاہ نے جب سارا حال سنا تو خود ناغ کے کمرے میں آ کر پہلے دار کی لاش دے جسے صاحب نے ڈس دیا تھا صاحب کے ذریعے سے لاش کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا بادشاہ نے کہا یہ ضرور کسی کی سازش ہے یہ لوگ امبر کو گم کر چکے ہیں اور اب تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے دیرتاؤں نے رحم کیا اور تمہاری جان بچ کی پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ پہلے دار کی لاش اٹھا کر دلیا میں پھینک دی جائے گلاموں نے پہلے دار کی لاش اٹھا کر محل کی چھت سے دلیا میں پھینک دی بادشاہ نے کہا پیارے بچے ناغ مجھے خوشی ہے کہ تم نے خوشیاری سے کام لیا اور تمہیں جان بچ کی اگر تم گافل ہو جاتے تو یہ قاتل ضرور تمہارا کام تمام کر دیتا جس کا مجھے بے حد صدمہ ہوتا مجھے پہلے ہی امبر کا بے حد صدمہ ہے نام و نومت صوفہ دار نوجوان کو دشمنوں نے کہاں گائم کر دیا کاش مجھے اس کا سراغ مل جاتا مگر کوئی بات نہیں میرے جس سارے ملک میں پھیل ہوئے ہیں وہ ضرور امبر کو دونٹ نکالیں گے ناغ نے کہا بادشاہ سلامت جان تک میرا کھیال ہے آپ کا وزیر یہ ساری سازش کر رہا ہے بادشاہ نے کموشی سے دیکھتے ہوئے کہا ناغ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نادان ہو میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے بیٹے مجھے سب کچھ ملوم ہے میں جانتا ہوں یہ وزیر مجھے اور شہزادے کو راستے سے ہٹا کر میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے مگر میں مجبور ہوں اس لئے کہ وزیر کے ساتھ سپرسلار بھی ملا ہوا ہے اگر میں نے وزیر کو قیاد میں ڈالا تو وہ فوج کر سپرسلار مجھے اور میری بیٹے کو ہلا کر کے تک تو تاج کا مالک بن جائے گا اس لئے میں خموش ہوں ناغ نے کہا مگر حضور وزیر کا بھی کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے اسے اگر پھولی چھوٹی دے دی گئی تو وہ سر پر چاہ جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ نقصان پنچائے گا بادشاہ نے کہا میں اس کا بھی بندوبست کھا لوں گا اس وقت میں یہی چاہتا ہوں کہ وزیر اور سپرسلار کے حملوں کو ناکام بناتا رہوں یہ ویہی خوش قسمتی ہے کہ اس نے زہر کھلانے کی حملے کو ناکام بنا دیا گیا تم لوگ ٹھیک وقت پڑھائے اور تم نے مجھے اور میرے شہزادے کو وزیر کی کونی سازش سے بچا لیا ناغ بولا آپ بے فکر نہیں حضور مجھ سے جو کچھ ہوا آپ کے لئے کروں گا جب تک میں یہاں ہوں میرے خدا نہ چاہا تو دشمنہ آپ کوئی وارنہ کر سکے گا وہ ہر حملے میں ناکام ہوگا اور موں کی کھائے گا بادشاہ نے ناک کے سر پر حاطرہ کر کہا دیرتا ہو کہا تجھ پر کرم ہو انہوں نے تمہاری جان بچا لی اب تم جا کر ارام کرو میں امبر کی تلاش کے لئے فوج کا ایک تازہ دم دستے کو دریا کے دریا کی طرف روانہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اسے ہلا کر کے کسی نہ دریا میں پھینک نہ دیا ہو اور کچھ نہیں تو دریا کے دلدل میں اس کی لاش تو مل جائے گی تاکہ میں اس کے لئے ایک چاندار مکبرہ بنا سکوں ناک دل ہی دل میں آنچ پڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس بات کی آپ فکر نہ کریں امبر کو یہ لوگ خلاق نہیں کر سکتے آپ ایسا کہیں کہ فوج کو شہر کے ارد گردوائے جنمل میں پھلا دیں اور درگیت کریں کہ وہ چپا چپا زمین کو دیکھیں کہیں کوئی گرہ کوئی گار تو نہیں اگر ہو تو وہاں امبر کو تلاش کرے میں آج ہی حکم جاری کر دیتا ہوں ناک نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور سیدھا شہزادے کے پاس آ گیا اس نے شہزادے کو سلام کی اور دوائی تیار کرنے لگا شہزادے کو بھی پتا چاہ چکا تھا کہ ناک پر پہرے دار سپائی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا صاحب نے اسے دست دیا شہزادے نے ناک کو مبارک بار دیتا اور کہاں ناک باہین دیتا نے تمہاری جان بچا لی اس کی مجھے بے حد کشی ہے اگر بدقسمتی سے وہ شرص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تھا پھر ہمارا زندہ رہنا بہت مشکل تھا دشمن تمہارے بعد بعد بھی اپنی سازش کا امبر نشانہ بنا سکتا تھا شکریہ شہزادے صاحب خدا نے مجھے بچا لیا شاہد اس لیے کہ آپ کی اور بادشاہ سلامت کی خدمت کر سکوں پھر نام نے شہزادے کو دوائی پھلائی اور شاہی بھوچی کھانے میں آ گیا تھا بھوچی کھانے کا معاینہ کر سکے بھوچی کھانا لگا رہا تھا نام نے کھانے کو چیترہ سے دیکھا بالا چمچے دیکھے پینے کا پانے دیکھا وہ کھانے کی تشت اپنی نگرانی میں بادشاہ کی خوابگاہ میں لے آیا اس نے پاس بہر کر بادشاہ کو کھانے کھلایا اور خود بھی کھایا اس کے بعد وہ بھوچی کھانے میں آ گیا یہاں سے اس نے کچھ مرک کے کچھ ٹکڑے اور رومار میں ماریا کے لیے رکھی اور واپس ہم نے کمرے میں آ گیا ماریا کمرے میں کلین پر ہیٹی کھانے کا انتظار کر رہی تھی ناغ نے اندر آ کر کھانے ایک لکڑی کے تشت میں لگا کر ماریا گیا گرہ دیا آج یہ خوش گوشت تھی جو دی میں لاسکم بہن یہی بہت ہے بھائی تم سلامت رو میں روکی سکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہو خدا جانے امبر نے بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں ناغ نے کہا تم مت کبرا ہو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوگا صحت مند ہوگا ضرور بے بس ہوگا فنس گیا ہوگا کہیں نہیں تو اب تک واپس آ چکا ہوتا خدا اسے جاز علائب آئی آمین وزیر سپسلہ کے جب ملوم ہوا کہ ان کی چاند دری کی دری رہ گئی ہے اور ناغ کو قتل کرنے کی بجائے پہلے دار خود سام کے دسنے سے مار گیا تو اس آر پکڑ کر بیٹھ کے وزیر سپسلہ کے برسنے لگا تم نے گلت آدمی کو چنا تھا تمہیں چاہے تھا کوئی ایسا آدمی چونتے جو بے حد مکار ہو جس سے ملوم ہوتا کہ ناغ کس جگہ پر سویا ہوا ہے اس سے تو ناغ زیادہ چلاک نکلا گیا بستر پر تھکے بچھا کر خود کسی دوسری جگہ چھپ کر بات گیا سپسلہ بولا پہلے دار میرا خاص رازدار سپائی تھا مجھے کیا خبر تھی کہ ناغ اس سے زیادہ مکار نکلے گا اور اس سے پہلے اسی ملوم ہو جائے گا کہ براہت کو اسے قتل کرنے کو آ رہا ہے وزیر نے تاجب کرتے ہوئے کہ سوال یہ ہے کہ ناغ کو کس طرح سے پتا چاہے گا کہ پہلے دار آدھی رات کو اسے قتل کرنے آ رہا ہے اسی بات پر تو میں خود اران ہوں وزیر صاحب کمز کامی اس محل میں کوئی بھی سپائی ایسا نہیں ہے جو میرا خاص رازدار نہ ہو کسی کو اتنی جوہ نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے خلاف بغاوت کر کر ناغ کے ساتھ مل جائے وزیر نے چیت کر پر تو پھر ناغ کو جا کر کس نے اطلاع دی کہ تمہیں آنڈی رات کو قتل کیا جا رہا ہے میرا تو خیال ہے کسی نے مقبری ضرور کی ہے وزیر جنجلہ کر کہا لگا یہ تو مجھے بھی ملوم ہے کسی نے مقبری کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مقبری کس نے کی ہے وہ کون آدمی ہے جس نے ہمارے ساتھ گرداری کیا اور ناغ کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ وہ فداری کی اس کا پتا چلا لیا جائے گا بس اس گردار کا جلد سے جلد پتا چلاو تاں کے اسے گرفتار کر کے میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دوں اس کا میں بہت جلد پتا لگا لوں گا یہ کہہ پر سپرسلار چھویا گیا اس نے اپنے سارے آدمیوں کو خبردار کر دیا کہ ملوم کیا جائے کہ ہم میں مقبر اور دشمنگ کا جسوس کون ہے مگر وہاں کوئی مقبر یا جسوس ہوتا تو اس کا بھی پتا چلتا جسوس تو کوئی تھا نہیں جسوسی تو ماریا اور ناغ نے خود کی تھی جس وقت وہ اپنے خاص سپائی کو جسوسی کا سرک لگانے کی ہدایت کر رہا تھا اس وقت خود اس کی جسوسی ہو رہی تھی یعنی ماریا اس کی قریب بھی خری اس کی ساری باتیں سن رہی تھی وہ کھانے کے بعد سیر کرتی کراتے شائع مل کے خاص اسے کی طرف نکل آئی اسے سپسلار کو اور ایک سپائی سے چھپ کر باتیں کرتے دیکھا وہ چھپ کر سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اس نے سنا کے سپائی سے کہہ رہا تھا پہلے دار ناغ کو قطر کرنے میں ناکام ہو گیا ہے کسی نے اس کی خبر پہلے سے ناغ کو کر دی تھی تمہارے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں کہ تم یہ معلوم کرو تو جسوسی اور مقبر ہی ہمیں سے کس نے کی تھی کون گدار ہے ہمارے درمیان اور ہماری چالوں کو ناکام بنا رہا ہے سپائی سر ہلا کر چلا گیا ماریا مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی ناغ کلین پر بیٹھا دھوائی بنا رہا تھا ماریا نے ناغ کو سپہ سرہ کی ساری بات سنائی تو وہ بڑا ہنسا اور کہنے لگا کوئی جسوس ہوگا تو وہ پکڑیں گے جسوس تو ہم خود ہی ہیں ہمیں وہ کیسے پکڑیں گے سپہ سرہ نے ایک اور کام کیا جس کی ماریا اور ناغ کو خبر نہ تھی اس نے وزیر کو خبردار کرنے کے بعد اپنے ایک ایسے آدمی کو ناغ کے قطر کا حکم دیا جو شاہد دربائی کا خاص جلاد تھا اور جس کے لئے کسی انسان کو مار ڈالنا ایسا ہی تھا جیسے ہم گرمیوں میں مچھے مار ڈالتے ہیں یہ جلاد بڑا سنگ دیل تھا اور اس کے شکنجے سے بچ کر آدمی کہیں نہیں جا سکتا تھا اس سے پہلے وہ کس قدر آدمی کو ہواہ کر چکا تھا یہ خود اس کو بھی معلوم نہیں تھا وہاں اونچہ لمبہ ایک پہلوان تھا جس میں اتنی طاقت تھی کہ اگر درخت کو پوری زور سے ٹکر مارے تو وہ اپنی جہر سے اکھر کر دور جا کر رہے اس نے ناغ کو دیکھا ہوا تھا سپر سراکر حکم پر سار جھکا کر بولا حضور کا نمک کھاتا ہوں اناک تو میرے سامنے ایک چھونٹی ہے میں انگوٹے سے اسے ایک پال میں مسئل کر رکھ دوں گا امبر سمندری جہاز پر گلاب بن چکا تھا زارم سوداغر نے اس کو ارشی کی صفائی کے کام پر لگا دیا تھا اس صبح سے دیکھر شام تک جہاز کے تختوں کی صفائی کرتا وہ ارشی کھانے میں جا کر جارو دیتا فرش کو پانی سے دھوتا اس نے کئی بار سوچا کہ وہ وہاں سے باگ چلے مگر وہ باگ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا جہاز سمندر میں سپر کر رہا تھا وہ جہاز کی کشتی بھی سمندر میں نہیں اتار سکتا تھا وہ بے باستہ مجبور تھا چنانچہ گلام بن کر جہاز میں چابر سوداغر کا ہر حکم جالا رہا تھا اس دن اور دن بار کے کام کرنے کے بعد اسے صرف شام کو کھانا ملتا اگر اس کے اندر خوفیہ طاقت نہ ہوتی تو وہ بہت کمزور ہو گیا ہوتا لیکن چونکہ اپنی خوفیہ طاقت کی وجہ سے نہ تو وہ تھکتا تھا اور نہ اسے بھوک تنگ کرتی تھی اس لیے وہ سکت مندر رہا جہاز کو سمندر کی لہروں پر سفر کرتے بیس روز ہو گئے تھے سوداغر نے محسوس کیا باگی گلام تو دن میں ایک بار کھانا کھانے سے کمزور ہو جاتے ہیں مگر امبر جو کہ نیا گلام آیا ہے اس کی صحت بیسے کی ویسی ہے جبکہ کھانے کو اس کو بھی دوسرے گلاموں کی طرح بہت کام ملتا ہے چنانچہ سوداغر نے ایک روز امبر کے پاس جا کر اسے زور زور سے دو چار ہنٹر مارے اور پوچھا کیوں ہے تو اتنا ہٹا کرتا کیسے ہے کیا تو چھپ چھپ کر پر ورچی کھانے میں جا کر کھانا کھاتا ہے امبر کو ہنٹر لگنے کا بھی درد نہیں ہوا تھا اسے مسکرا کر کا جناب میں نے زندگی میں کبھی چھوڑی نہیں کی کبھی جھوٹ نہیں بولا میں ایک آلہ خاندان کا نوچوان ہوں اور آلہ خاندان کی بچے نہ تو جھوٹ پھولتے ہیں نہ چھوڑی کرتے ہیں بکواس بند کر رہے ہوئی کمینے سوداغر نے درہ در امبر کو ہنٹر سے پیٹھنا شروع کر دیا امبر کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی کہ وہ بڑے مزے سے بیٹھا سوداغر کے ہنٹروں کی مار کھاتا رہا اور مسکرا رہا سوداغر کو بڑا گسایا یہ کم وقت کیسا آدمی ہے کہ اس پر مار کر بھی اثر نہیں ہو رہا حالانکہ اس کو ہنٹر کھا کر موٹے سے موٹے گولم کی چیخیں نکل جاتی تھی اس نے تیش میں آگر کہا کم وقت مار کھا کر بھی ہنس رہا ہے تو ان پر ذرا اثر نہیں ہو رہا کیا تو لوہے کا بنا ہوا ہے امبر نے اسی طرح سے مسکراتے ہوئے کر جی ہاں جناب میں لوہے کا بنا ہوا ہوں آپ مار مار کر تھک جائیں گے مگر مجھے کچھ نہیں ہوگا میرا ایک بات تک بیکا نہیں ہوگا سوداغر ایک دم ہنٹر کھینچ کر اس کے قریب آ کر بولا کیا تم جادوگر ہو امبر نے کہا کہ میں جادوگروں کا باپ ہوں بکواسی کتے سوداغر نے زور سے امبر کے سر پر ہنٹر مارا گستے میں بک بک کرتا وہاں سے چلا گیا امبر کو سوداغر پر گستا تو بے حد آیا مگر وہ اکیلا وہاں کچھ نہیں کہا سکتا تھا اس نے بازی اٹھایا فرش ساپ کرنے نیچنی منزل پر آ گیا جہاں کسے میں بیاز کی بو پھیلی تھی گلام مورتے بھی یہاں کام کرتی تھی کوئی ہاتھا پیس رہی تھی اور کپڑے سی رہی تھی امبر نے دیکھا وہ شریف چہرے والی لڑکی ایک پر سب سے الگ بیٹھی سودھ کارٹھ رہی تھی امبر نے قریب جا کر دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے امبر کے دل پر شریف لڑکی کی آنسو کا بڑا اثر ہوا اس نے آئیسے سے پوچھو بہن تمہارا کیا نام ہے تم کیوں رو رہی ہو شریف لڑکی نے کہا بھائی میرا نام رکسانہ ہے میں شریف خان ماں باپ کی بیٹی ہوں میں نے کبھی گھر سے بھائی قدم نہیں رکھا میں نے ماں باپ میری شادے کی تھیانے کر رہے تھے کہ یہ بھائی ٹاکو مجھے اٹھا کر لے آئے اب خدا جانے گے کہاں لے جا کر مجھے بیچ دیں گے میں زندگی بارے اپنے ماں باپ کا مونا دیکھ سکوں گے اب بنے گا رکسانہ بہن تمہاری کہانی سنوکر میرا دل کھون کی آنسو روڑا ہے مگر میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں میں مجبور ہوں تمہاری طرح میں بھی یہاں گلام ہوں رکسانہ بولی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا اور وہ میری مدد کرتا امبر نے کہا بھائی لکسانہ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو میں تم سے بھائی بن کر پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گا رکسانہ نے کہا میرے بھائی تم کو دیا اے گلام کی زندگی بسر کر رہے ہو بھلا تم میری کیسے مدد کر سکتے ہو امبر کہنا لگا ایسی کوئی بات نہیں بہن انسان اگر ہمت سے کام لے اور مسئیبت میں گبرائے نہیں تو ہر مشکی پر قابو پا سکتا ہے تمہیں خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے خدا اگر چاہے تو دکھوں کے اندھیروں میں روشنی کار سکتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا اکیلہ اسکونی جہاز سے فرار نہیں ہوں گا بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر نکلوں گا اور تو میں تمہارے ماں باپ تک منچا دوں گا رکسانہ کے چینل پر چمک آگے اور کہنے لگی بھائی تم میری زندگی میں امید کی شمع روشن کر دی ہے میں تمہارا کی زمان سے شکریہ دا کروں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے میرا بچھرا ہوا بھائی مل گیا ہے اتنے میں ظالم صدا کر گیا ادھر سے گزر ہوا اس نے جو رکسانہ اور امبر کو آپس میں باتیں کرتا دیکھا تو گستر میں گستر میں بڑا ہوا ان کے پاس آیا اور امبر کی پیٹ پر اس زور سے ہنٹر مارن کر رکسانہ کے چیف نکل گئی اگرچہ امبر کو تکلیف نہیں ہی تھی لیکن اسے سخت تیش آ گیا اس نے صدا کر کے ہاتھوں سے ہنٹر کھینچ لیا اور پوری طاقہ سے ہنٹر اس کے موں پر مانی ہوئی تھا کہ صدا کر کے گلاموں نے اسے پکر کر ہنٹر اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا صدا کر کا پاہ تو ایک دم چڑ گیا اس نے چیف مار کر کہا اس گستہ کمینے گلام کو کوچھری میں بند کر دو اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دو اس سے بھو کا پیاسہ مار دو گلاموں نے امبر کو جکر کر اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور جہاز کی تیخانے میں لاکر ڈال دیا جہاز کا یہ تیخانہ نمدار اور تریق تھا اندر بڑا سیلن اور اندیرہ تھا یہاں پیاس اور لسن کی بڑی سخت بدبو پھیلی ہوئی تھی امبر خموشی سے وہاں بیٹھا سوچنے لگا کہ یہاں سے فرار کیسے ہوا جائے اور اگر جہاز کسی جزیرے پر لگ گیا تو وہاں سے وہ کیسے نکل سکے گا اس کے حساب کے مطابق زمین دکھائی دینے ہی والے تھی کہ وہ سمندر میں تیرتی جاریوں کو دیکھ چکا تھا شاید کئی بہت بڑا شاید قریب آ رہا تھا جہاں جا کر سوداغر گلاموں کو فروخت کرنا چاہتا تھا سارے جہاز پر یہ خبر پھیل گئی کہ امبر نے سوداغر کو ماننے کے لیے ہنٹر اٹھایا تھا جس کے بعد سوداغر نے امبر کو جہاز کے گندے تیکھنے میں بند کر دیا تھا ہوتے ہوتے یہ خبر رکسانہ تک موچتے سے بڑا صدما ہوا کیونکہ اس کا ایک نہایت اچھا بائی سخت تکلیف میں تھا اسے یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ امبر کو جیل کھانے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا وہ پریشان ہو گئی کہ اس کا بائی تو کیب میں بھوکھا پیسہ مانے گا اسے کیا ملوم تھا کہ امبر کو نہ بھوکھ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے وہ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانا کھاتا ہے بہن اپنے بائی کے لیے پریشان ہوں گے اس نے فیصلہ کھا لیا وہ اپنے بائی کو کھانا یا پانی ضرور پہنچائے گی چاہے اس کی زندگی خطرہ میں پاٹ جائے روکسانہ نے اپنے بائی کی مدد کرنے کے لیے ایک بڑا خطرناک فیصلہ کیا تھا مگر وہ فیصلہ کار چکی تھی امبر کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی وہ قیام میں بڑے مزے سے چھٹائے پر ہیٹا ہوا تھا اس کی کوٹسی کی ایک کھیر کی سمندر کی طرف کھلتی تھی وہ سارا دن وہاں بیٹھا سمندر کی لہارہ کو دیکھتا رہا تھا اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی جزیرہ یا کسی شہر کی بندر کا قریب آ رہی ہے کیونکہ سمندر کی لہارہ پر کبھی کبھی وہ گاس اور جاریاں کو تیارتے دیکھ رہا تھا تین روز گزر گئے تھے اس سرسے میں وہاں کوئی بھی اسے کھانے پی نہیں کھانا پانی دینے نہ آیا سودا کر چاہتا یہی تھا کہ وہ بھوکھا پیاسا مار جائے روکسانہ نے اس دوران میں کئی بار امبر بھائی کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی مگر اسے ہار بار موقع نہ مل سکا آخر ایک رات رو سانہ نے دو سکی روٹیاں جو اس نے اپنے حصے سے بچائے تھی کپرے میں پیٹی ایک کوپی میں پانی بڑا اور پھر خدا کا نام لے کر امبر کے تینے کھانے کی طرف چال پڑی سارے جہاز پر اندیرہ چاہیا ہوا تھا صرف اوپر کے حصے میں سے جہاز ادھاگر کے کمرے تھے مشروع کی روشنی ہو رہی تھی وہ دبے باؤں دیواروں کے ساتھ سال لگ کر چلتی لکڑی کی اس سیرے کے پاس آگئے جو نیچے امبر کے تینے کھانے کو جاتی تھی رکسانہ نے ایک پل کے لیے وہاں کھڑے ہو کر ارد گرد دیکھا اور جلدی سے سینیاں اتر گئی نیچے آگر وہ تینے کھانے کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی دروازے کے باہر لوہے کی باری کندی سی لگی تھی رکسانہ نے بڑی مشکل سے کندی کھول دی اور دروازے کو دکیل کر کھول دیا اندر چٹائی پر امبر لیٹا ہوا تھا سمندر وائے کھلکیوں میں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی امبر نے رکسانہ کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولا رکسانہ بین تم اس وقت یہاں کہا رکسانہ نے دروازے بند کر کہا بھائی امبر میں تمہیں بھوکھا بھی ایسا منتہ نہیں دے سکتی میں تمہارے لئے روٹی اور پانے کی پوپی لائی تھی رکسانہ بین تم نے زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تمہارے جان سخت خطرے میں ہے خدا کے لئے یہاں سے واپس چلی جو مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے رکسانہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تمہیں روٹی اور پانے کی ضرورت نہ ہو بھائی دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکے امبر نے کہا میں تمہارے سامنے دنیا کے ایک ایسا آدمی موجود ہے جو بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے دیکھ لو مجھے روٹی کھانے اور پانی کی پانی پیے آج چوتھا روز ہے مگر میں تمہارے سامنے زندہ ہوں پوری طرح سے صحت مند ہوں رکسانہ نے بڑی حیرت سے کہا ہاں بھائی میں خود بھی ہران آگئے تھی جو میں نے تمہیں بڑے آرام سے چٹائے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا یہ بتاؤں گے گیا تم چھوڑی چھوڑی کچھ کھاتے رہے ہو اگر مسکرہ ہے ایسا نہیں ہے رکسانہ بہن یہاں گونا اگر مجھے کچھ کھلا پھلا سکتا ہے اور میں خود یہاں سے کیسے باہر جا سکتا ہوں بس یہاں سمجھ رہو کہ میں دنیا کا ایک ایسا انسان ہوں جو روٹی اور پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے رکسانہ نے ترجب سے کہا مگر میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کریے مجھ سے اس وقت بیاس نہ کرو یہ بات میں تمہیں پھر کسی وقت بتاؤں گا اس وقت تم یہاں سے چڑھی جاؤ اور کسی نے تمہیں یہاں دیکھ سیا تو صدا کر تمہیں قتل کروا دے گا ابھی وہ یہ باتیں کہا رہے تھے کسی نے باعث سے دروازہ کھول دیا رکسانہ ایک دم سے امبر کے پیچھے ہو گئی آنے والا ہٹا کٹا چونکی دار تھا جو ظالم صدا کر کی طرف سے امبر کی نگرانی پر لگا ہوا تھا اس نے جو دیکھا کہ دروازہ کھلے اور امبر کے پاس سے غلام عورت کھانا لے کر بیٹھیا تو اس نے تلوار کھینچو چی کر کہا میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ آگے بھر کر حملہ کر نہیں ہونا تھا کہ امبر نے بھر کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا مگر چونکی دار موٹا تھا اس نے امبر کو جھٹک دیا اب رکسانہ سامنے آگئی چونکی دار نے رکسانہ پر وار کیا امبر نے رکسانہ کو دکھا دے کر پڑے گرا دیا تلوار صدی امبر کے سار پر پڑی وار اس قدر طاقتور تھا کہ امبر کے سار کے دو ٹکری ہو جانا چاہیے مگر ایسا نہ ہوا بلکہ تلوار اچھٹ گئی چونکی دار تو حقا بکا ہو کر رہ گیا اس کی حراری سے فائدہ اٹھاتا ہوئے امبر نے اس کی ہاتھ سے تلوار کھینچو اور بجری سی تیزی کے ساتھ ہوئی تلوار چونکی دار کے موٹے پیٹ میں گومتی ایک چیف بلان دوئی اور موٹا چونکی دار درام سے فرش پر گر پڑا رکسانہ تھر تھر کام پہلے گئی یہ تو بہت برا ہوا صدابے کو پتہ چل جائے رہا ہوں ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا امبر نے کہا گپراو نے رکسانہ بیان میں آبی سارا بندوبست کیا دیتا ہوں امبر نے رکسانہ کے ساتھ مل کر بڑی مشکل سے موٹا چونکی دار کو گسیٹا اسے گسیٹ کر کھرکی تک لائے اور پھر لاش کو سمندر میں پھینک دیا سمندر کی لہروں کا لاش ایک بار پھر اوبر کر گائب ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے فرش پر سے کھون کے دبے صاحب کیے امبر نے کہا اب تم فران یہاں سے واپس چلی جاؤ مگر رکسانہ بڑی حیران آنکھوں سے امبر کو دیکھتے ہوئے بولی بھائی امبر ایک بات بتاؤ گے تو میں یہاں سے جاؤں گی جلدی سے پوچھو کیا بات ہے رکسانہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ ہوا کیوں نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے تلوار تمہیں سر پر گرتے دیکھی تلوار اچھٹ گئی مگر تمہیں سر پر ہلکا سا سکھم بھی نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے اب میں نے کہا کہ خدا کے لئے یہ وقت ایسی باتیں پوچھنے کا نہیں تم جلدی سے چڑے جاؤ میں پھر تمہیں ضرور سا کچھ بتا دوں گا جلدی سے رکسانہ باہر نکلی دوازہ بند کیا اور کنڈیچر ہا دی رکسانہ کچھ حیران اور کچھ پہشان سی تہہ کھانے سے باہر آ گئی باہر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اسی دنیا سے لوہے کی کنڈیچر ہا دی اور لکڑی کی سینیاں چڑے کر اپنے کیا کھانے میں آ کر دوسری عورتوں کے پاس سو گئی سپسلا کے کہنے پر پلوان جلاد نا کے بیچے لگیا وہ جلدی سے جلدی نا کو ختم کر کے سپسلا سے انام و کرام حاصل کرنا چاہتا تھا نا کو کوئی علم نہ تھا کہ پلوان سیاہ موٹا جلاد اس کو مارنے کی فکر میں ہے جلاد کے لئے نا کو مارنا کوئی مشکل بات نہیں تھی بس وہ صرف اتنی خوشیاری ضرور کرنا چاہتا تھا کہ نا کوئی سرہ سے ہلا کرے گے کسی کو اس پر شک نہ ہو اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ یہاں تو ناک کے ورات کے وقت اس کے کمرے میں جا کر مار دیں یا اسے کسی بہانے باہر جنگلیاں دریائے کناڑے لے جائے اور اس کا کام تمام کر دے جلا نے دوسرا طریقہ زیادہ اپسان کیا اسے ناک سے دوستی تو پہلے سے ہی کر لی تھی اور اس مہم کو شروع کرنے کے ساتھ ہی وہ ایک روز ناک کے پاس آیا اور بڑی رازداری سے بولا بھائی تم سے ایک بات کرنی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے پھر تمہیں بتاؤں گا ناک نے کہا اچھا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کسی سے بات نہیں کروں گا تم مجھے بتاؤ جلا نے کہا بات یہ ہے کہ دریائے کنارے میری ایک دوسر بھی رہتی ہے میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں پہلے ہی شادی کر چکا ہوں اب اس کا وقت کو پہلے سے یہ ملوم ہو گیا اور وہ میرے ساتھ ہر روز لڑائی کرتی ہے اگر تم میرے ساتھ جا کر صرف میری اور میرے بچوں کی زندگی کی خاطر اسے میرے ساتھ دریائے کنارے جا کر یہ کہہ دو کہ میری پہلی بیوی ہی نہیں ہے تو میری اس کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور میرے بال بچوں کی زندگی بان جائے گی کہ اب میرے اور میرے بیو بچوں کی خاطر تم احسا کرو گے ناغ جلاد کو ایک احمق ساتھ سیدھا سارا آدمی سمجھ رہا تھا اس نے کہا ہاں میں تمہارے بال بچوں کی خاطر یہ جوٹ پول دوں گا اس کی حال سے کہ اس جوٹ میں تمہارے گھر کی بلائی ہے تم دونوں گروں میں امن قائم رکھ سکو گے تو پھر آج شوامی میرے ساتھ چلو ناغ نے پوچھا رہے کہ ہمیں کس جگہ جانا ہے جلاد نے جٹ سے جواب دیا بس یہی دریائے کی نارے وہاں میں نے جونپرہ ڈال رکھا ہے اس جونپرے میں میری بیوی بچ رہتی ہے بہت اچھا میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا خدا تمہیں خوش رکھے ناغ میہ مجھے تم سے یہی امید تھی تم بڑے نیک اور دل کا درد رکھنے والے نوچوان ہو میں شام کو آ کر تمہیں لے چلوں گا تم تیار رہنا میں تیار ہوں گا ناغ واپس کمرے میں آیا تو ماریا نے پوچھا ناغ بھائی میں نے کھڑکی میں سے دیکھا تم جلاد سے کچھ باتیں کر رہے تھے ناغ نے ساری بات سنائی تو ماریا بولی بھائی تم بھی بڑے بولے ہو یہ شخص بڑا پتھر دل کا آدمی ہے اس کا کوئی بروسہ نہیں جو شخص بڑے سپون سے دوسرے انسان کی گردر انتار دیتا ہے اس پر تم کیسے بروسہ کر سکتے ہو ناغ ماریا کی بات چنکر ہنس دیا ماریا بہن تم کو وہم ہو گیا ہے یہ شخص بڑا احمق اور بے وقف قسم کا آدمی ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ جلاد کیسے بن گیا تم چاہے جو بھی کو مگر مجھے تو یقین ہے کہ یہ شخص تمہیں کسی اجال میں پنسانا چاہتا ہے تمہیں اسے خبردار ہے نہ چاہیے میری بات مانو تو اس کے ساتھ رات کو دریا پر مت جاؤ ناغ بولا بائی دریا پر تھوڑے جانا ہے اس کے ساتھ دریا کے کنارے جانا ہے اور پھر یہ اس کی گریل و زندگی کے امنکن سوال ہے دونوں بیویاں اپس میں لیتی جگتی رہتی ہیں میں ذرا جا کر اس عورت سے دو بول کہہ دوں گا تو اس کے گھر میں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ماریہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں ناغ تم باز نہیں آوگے تم ضرور جا کر رہو گے چلو ٹھیک ہے مگر میری بات مانو تو خبردار ہے ناغ ناغ نے کہا خبردار تو میں ہر وقت رہتا ہوں یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ماریہ نے پھر امبر کا ذکر چھہ دیا خدا جانے امبر بھائی کہا آیا کس حال میں ہے اس کی تو کوئی خبر بھی نہیں ملی ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے پتہ نہیں اس کام بخت وزیروں سے پسلانوں سے کہاں گم کر دیا اگر اس کی خوشبو تک کرین سے نہیں آ رہی ناغ بھی امبر کو یاد کر کر اداس ہو گیا میرا دل بھی بڑا اداس ہے بھائی کی یاد میں بڑا اداس رہتا ہے مگر کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا کئی بار خیال آئے کہ تمہیں ساتھ لے کر اس شہر سے امبر کی تلاش میں نکل بڑھوں پھر یہ سوچ کر خموش ہو جاتا ہوں کہ امبریں طاقتور انسان ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پونچا سکتا اور جہاں کہیں بھی ہوگا زندہ ضرور ہوگا بس اس کی جدائی سے دل بیتاب سا ہو جاتا ہے مہاریہ نے کہا میرا تو دل کہتا ہے کہ امبر اسی شہر میں نہیں ہے اسے یہاں تو رسیو سے بند کر کسی طرح کھانے میں پھینک دیا گیا تھا یا اسے جہاز پر سوار ہو کر یہاں اسے چرتا کر دیا گیا ہے تمہارا کیا خیال ہے ہاں کسی وقت میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ اسے یاد سے گواہ کر کر کسی دوسرے ملک میں پونچا دیا گیا ہے مگر پھر سوچتا ہوں کہ اتنے دیوں تک امبر کو رسیوں میں جکر کر رکھا جا سکتا تھا اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور فرار ہو کر ہم تک پہنچ جاتا ایسا بھی نہیں ہوا بادشاہ سلامت نے بھی اپنی فوج اور جسوس سے ملک کے چپے چپے چھان مارا ہے لیکن امبر کی کوئی خبر نہیں مل سکی میرا تو خیال ہے کہ میں وزیر کو قابو میں کر کر اسے پوچھ چکے امبر کہا ہے ہاں یہ خیال اچھا ہے لیکن اسے طرح وزیر کو ملوم ہو جائے گا کہ ایک گیابی عورت امبر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اسے یہ بھی بیتلک کھل جائے گا کہ مجھے ایک گیابی عورت کی مدد حاصل ہے جو کہ ہم کسی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں ہاں اگر امبر کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا تو میں تمہیں اس کی اجازت دے دیتا مگر ایسا نہیں ہے ہمیں اچھی طرح ملوم ہے کہ امبر جہاں گئی بھی ہے زندہ ہے وہ بانٹ نہیں سکتا اس لئے ہمیں سپون کے ساتھ سبر کے ساتھ رہ کر یہاں امبر کا انتظار کرنا ہوگا وہ جہاں گئی بھی ہے ایک نیند دن یہاں ضرور آئے گا ناغ بادشاہ اور شہزادے کو دبائی کھلانے چلا گیا اور مانیا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو ناغ کا پیچھا کرے گی اور جب جلاد کے ساتھ دریا کھنانے والے جومپے میں جائے گا تو وہ اس کی حفاظت کے لئے اس کے ساتھ ساتھ چاہے گی اب وہ شہزادے کا انتظار کرنے لگی تو جلاد بھی اپنی چھوڑی اور تلوار تیز کر رہا تھا کہ آنچ شہزادے نے ناغ کو ہمیشہ کے لئے گیا ہمیند سنانا تھا اس کے ساتھ یہ سفہ سرار سے ناغ کی توقع بھی تھی اور یہ بھی وعدہ تھا کہ سفہ سرار اس کی مہانہ تنخواہ میں ایک ہزار شرفوں کا اضافہ کر دے گا اتنے پیسے سے وہ شہزادے میں ہیر پھلوں کا ایک پورا باکھ کھرید سکتا تھا جلاد بڑے شرف سے چھوڑی تیز کرنے لگا تھا ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ سے بھی باتیں کر رہا تھا بچو ناغ آج تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جا سکے گا تو انہیں بہت سے لوگوں کو ناغ کو چنے چھوڑایا ہے مگر تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ نکل سکے گا آج تو میں دمائے جسم کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دوں گا دیکھتا ہوں آج تمہیں مجھ سے پونٹ چھوڑاتا ہے شہب ہوئی تو جلاد نے چھوڑی اپنی کمیز کے اندر چھپائی ناغ کے کمرے کی طرف آ گیا دروازے پر دستک دی تو ناغ نے اس سے اندر بلا لیا ناغ اس وقت موہاں دونے کے بعد گرم دودھ پی رہا تھا ماریا کھانے کے بہانے باہر گئی تھی اصل میں وہ ایک طرف درخت کے پاس کھڑی تھی جلاد اور ناغ کے وہاں سے جانے کا انتظار گئے تھی کہ یہ لوگ دریاں کی طرف جائیں اور وہاں ان کا پیچھا کریں ناغ نے اٹھ کر دروازہ کھلا اور جلاد کو اندر بلا لیا اندر آجاو بھائی دودھ پیو گے جلاد نے کھوش ہو کر کہا نہیں بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ میں کھانا کھا کر آنا ہوں ساتھی دل میں کہنے لگا بچو جی پی لے دودھ یہ تمہاری زندگی کا آخری پیالا ہوگا ناغ نے کہا کیا تمہارے بچے جومٹی میں ہی ہیں ہاں بھائی بڑی مشکل سے انہیں منا کر لیا ہوں بیوی تو آنے کے لیے تیار نہیں تھی جب میں نے اسے بتایا کہ بھائی ناغ تمہیں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہے کہ میری اور کوئی بیوی نہیں تو وہ راضی ہو کر آگئی بچے بھی ساتھ ہی لے آئی ہیں ناغ نے کہا چلو بھائی میں تیار ہوں شکریہ ناغ بھائی ناغ چلات کے ساتھ دریا کے سمت روانہ ہو گیا ان کے پیچھے پیچھے ماریا بھی چل پری شام ہو گئی تھی رات کا شروع شروع کا اندیرہ چاہو طرف پھیل گیا تھا مکانوں اور دکانوں کے اندر شمادانیں روشن ہو گئے تھے بزاروں میں لوگوں کی چہل پیر مانت پڑ گئی تھی موسم بھی ہلکا ہلکا سام سرد ہو گیا تھا ناغ چلات کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا ناغ بھائی تم تو اتنے اچھے حکیم ہو کبھی میری بیوی کے دماغ کا بھی علاج کرو کم وقت کو میرے بھائی میں وہم ہو گیا کہ میں اس کا جانی دشمن ہوں دیوتاؤں کے لئے اس کے دماغ سے یہ وہم کا بوت نکال ہو نہیں تو میں اسے بھی ختم کر دوں گا ناغ نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو بھائی میری آج کی گواہی سے دونوں متمین ہو جائیں گی اور تمہارے گاڑ پھر کبھی لڑائی جگہ نہیں ہوگا جلا دیں کہا بھائی تمہیں نہیں ملوں اسے بڑا وہم ہے وہ وہمی عورت ہے میں تو کہتا ہوں کوئی ایسی دھوائی مل جائے کہ اسے اکھلاوں اور میری ہر بات کو سچ مال کر گردن چھکا دیا کرے کوئی بات نہیں پھر فکر نہ کرو تمہیں ایک ایسی دھوائی دوں گا کہ وہ پھر کبھی تم پڑے اتراز نہیں کرے گی مگر تم نے بھی تو دو شادیاں کر کر اپنے گلے میں استرو کی مالا ڈال رکھی ہے تم سے کس نے کہا تھا کہ دو بیویوں دو بیویاں گرن میں ڈال لو جلاد سرد آہ بھائی کر بولا بس جو ہونا تھا ہو گیا حکیم صاحب ناغ نے کہا پھر اب جو ہو گیا اس کی سزا بکتو یہی تو ہوتا نہیں بھائی وہ باتیں کر کر دریا کنارے آگے ناغ نے کنارے پر ایک طرف انہناس کے پتو اور ڈالیو سے بناوا چھوٹا سا جومپرہ دیکھا اس نے جلاد سے کہا کہ یہی تمہارا گار ہے ہاں بھائی یہی ہمارا گار ہے چلو گے وہاں آو تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں جلاد بہانے بہانے بڑی مکاری سے ناغ پر جومپرے کے پاس لے آیا وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ماریا جلاد کا تاقب کر رہی تھی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا یہ تو یقینی بات ہی کہ جلاد نے تلواریاں چھوڑی گئے پیچھے سے ایک ہی مارے سے ناغ کی گردن اتا دینے تھی اور ناغ امبر نہیں تھا کہ اسے کچھ نہ ہوتا وہ یقینا ہلاک ہو جاتا ماریا نے بھی چلتے وقت کھنجر لے لیا تھا کھنجر اس کی کرتے کے ساتھ لگا ہوا تھا جلاد ناغ کو لے کر جومپرے میں دھکھل ہوا تو ساتھی ماریا بھی دھکھل ہو گئی جومپرے میں کچھ برطن پڑے تھے وہ کوئی وہاں نہیں تھا ناغ نے پوچھا بھائی تمہاری بیوی کہا ہے جلاد نے ہنسکر کہا میرا کنال ہے بچوں کو لے کر باغ میں گئی ہوگی ابھی آ جاتی ہے اتین دیر میں تم تھوڑا سا دودھ پی لو نہیں میاں دودھ تو میں پی کر آیا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کوئی جا کر آپ نے بیو بچوں کو بلا لاؤ جلاد بولا ابھی جا کر بلا لاتا ہوں تم ذرا وہ صندوق پر سے چادر تو مجھے پکڑوا دینا ماریا ایک دم چوکر سو گئی اور کھنجر لے کر جلاد کے پیچھے آ گئی اس نے جلاد کی آواز میں سے خون کی بون سونگ لی تھی جوں ہی ناغ کر روک دوسری طرح جلاد نے کہکہ لگا کر کھنجر کمیز میں سے نکالا ناغ پر حملہ کرنے ہی مارا تھا کہ ماریا نے پلک جپکتے جپکتے میں پیچھے سے کھنجر پوری طاقت سے جلاد کی پسٹیوں میں گسیر دیا کھنجر سیدھا اس کے دل کی اندر چلا گئے ایک چیک مہا کا جلاد زمین پر گر پڑا ناغ نے پلٹ کر دیکھا تو ششتے رہ گیا ماریا نے کہا وہی ہمارا جس کا مجھے دار تھا بھائی میں نہ کہتی تھی کہ اس کی باتوں میں ناغ یہ شخص بڑا کمینا ہے ہزاروں کی گردنیں اتار چکا ہے مگر تمہارے کانوں پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا اب بتاؤ میں سچی تھی یا نہیں ناغ نے ماریا کا بہت شکر ادا کیا شکریہ ادا کیا ماریا بین تم سچی تھی اس وقت اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں کب کا ختم ہو گیا ہوتا آؤ اب واپس چلنے جلاد کی لاش وزیر اور سپسلہ کی عبرت کے لیے اسی جگہ رہنے چاہئے انہوں نے جلاد کی طرف تھی لاش کروئے چھوڑا اور واپس آگئے امبر کو بوکھا پیازر کوٹری میں پڑے سات روز گزر گئے آٹھ پہ روز روداگر نے دو گلاموں کو ساتھیا اور یہ کہہ کر تہہ کھانے کی طرف چاری پڑا اس کی لاش اٹھا اور سمندر میں پھین دو اسے یقین تھا کہ سات روز روٹی اور پانی کے بغیر امبر مار گیا ہوگا کوئی بھی انسان کم از کم پانی کے بغیر سات روز تک زندہ نہیں رائے سکتا اسے کوٹری کا دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے راتوں کے توتے اڑ گئے امبر اسی طرح چکر چھپ بند پوری طرح سے صحت بند اور تندر اس چھتہے پر بیٹھا مسکرہ رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہر روز مورک پلاؤ کھاتا رہا ہو سوداگر نے چلا کر اس مردود کو لے جا کر بات بند کے رسے کے ساتھ فانسی پر لٹکا دو یہ چوری چھوپے کھاتا پیتا رہا ہے گلاووں نے امبر کو اٹھایا وہ پر ارشے پر لے آئے سارے گلاووں اور کھلا سی جمع ہو گئے سوداگر درمیان میں تنوار لیے کر رہا تھا اس کم وقت کو پھانسی پر چڑھا دو یہ ہانس ہانس کر ہم سب کا مزاگ گرانا ہے اس کو مزاگ کرنے کا مزاگ چکھا دو گلاووں افریقہ کے بڑے خٹے کٹے تھے انہوں نے جٹ پٹ امبر کے لنے میں رسی کا رسی کا پندر ڈالا اور اسے اوپر کھینچ کا مسطول کے ساتھ لٹکا دیا امبر لٹک گیا وہ پھر بھی ہانس رہا تھا اسے لٹکے اور ویژیوں میں سوس رہا تھا جیسے وہ رسی کے ساتھ نہیں لٹک رہا بلکہ زمین کے اوپر کھڑا ہو سوداگر نے زور سے کہہ کر لگایا اور بولا اس کی علاج کو دو روز تک لٹکے رہنے دو تیسے دین سے ہوتا کر سمندر کی مچھلیوں کے آگے ڈال دیں گے امبر نے رسی کے ساتھ لٹکتا رہا گلاووں اپنے اپنے کام میں لگے ان سب کے خیال میں امبر مار چکا تھا وہ اس بات پر ہینان ضرور ہوئے تھے امبر ترپا بلکل نہیں تھا سوداگر بھی اپنے کیابر میں چلا گیا اور کپتان سے آنے والے چسیرے کے بارے میں باتیں کرنے لگا کپتان نے کہا کہ تین دن بعد ہم ہاما کو کے شہر میں پہنچ رہیں گے سوداگر نے بتا کی ٹانک کھاتے ہوئے کہا اس دفعہ میں لے پاس زیادہ گلام نہیں ہے اس لئے دوسرے پھیرے میں ہمیں افریقہ کے نیچنے اسے میں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کر لانا ہوگا کپتان بولا مالک آپ جو حکم کریں گے گلام اس پر عمل کریں گے لیکن میں پھر آپ سے گزرائش کروں گا کہ ایک فائر جزیدے میں چل کر پرانے جو پانی بیری ڈاکوہ کا دبایا ہوا کھزانہ ضرور تلاش کریں میں پاس اس کا پرانا نقشہ موجود ہے مجھے یقین ہے کہ کھزانہ ہمیں ضرور مل جائے گا کہتے ہو اتنی قیمتی ہزانہ ہے کہ پھر ہمیں یہ تو ٹھیک ہے مگر ایک ایک فائر جزیدہ بے عباد ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں بہت زریلے صاحب ہیں وہاں ہم سبوں کی جان کا خطرہ ہے اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ کھزانہ مل جائے کیونکہ پڑانے بیری ڈاکوہ بڑے مکار تھے انہوں نے ایسی جب پر کھزانہ دبایا ہوگا جہاں سے کبھی کوئی انسان حاصل نہ کر سکے کپتان کہے لگا سرکار یہ آپ کا خیال ہے سرکار یہ آپ کا خیال ہے پھر سام کے جزیرے میں نہیں ہوتے پھر ایک بار چھا کر کوشش کھا لینے میں کیا حرچ ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے آپ ہاما کو کی بندرگاہ ہی سے جزیرے کی طرف سفر شروع کرنے کا حکم دیں صدا کے کچھ سوچ کر بولا یہ بتاؤ کہ یہ جزیرہ ہاما کو کی بندرگاہ سے کتنی دور ہے اگر ہم صبح ہاما کو کی بندرگاہ سے جنہوں مشرق کی طرف ساتھ سو ڈگری پر چلیں اور راستے میں کوئی تفاہر نہ آیا تو ہم ساتھوں روز کے بعد فائر جزیرے کے سائر پر پہنچ رہیں گے صدا کے نے آنکھیں سکر کر پوچھا وہ نقشہ کائل جس میں کھزانے کا راستہ بتایا گیا تھا آپ بھی دیتا ہوں کپتان ہے کلمانی میں سے چمڑے کے گلاف میں لپٹا ہوا ہیرن کی خال پر بنا ہوا پرانا سے نقشہ نکال کر تو پائی پر پھیلا دیا یہ ہے وہ نقشہ جناب اسے گوھر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جزیرے کا جنو مگڑبی علاقہ ہے اور پام اور ناریل کے بے شمار جنت ہیں یہاں سے چاہ کر ہم اس جانب سے ایران اور بنجر سائل کی طرف آ جاتے ہیں جہاں سوائے خوش اور پرتیلی چٹانوں کے اور کچھ نہیں ہے یہاں دو درخت آپس میں اوپر جا کر گلے مل رہے ہیں ان درختوں سے شمال کی طرف ایک سو قدم کے فاسر پر ایک چٹان ہے جس کی اندر ایک دار کا دروازہ ہے بس اسی گار میں خزانہ کسی جگہ دبا ہوا ہے سوداگر دیر تک خزانے کے نقشے کو دیتا تھا اس کے چائرے سے ملوم ہو رہا تھا کہ اسے نقشے نے خاصا منتاثر کیا ہے کپتان کی بڑی خوائش تھی کہ وہ جہاز کو لے کر جزیرے میں جائے اور خزانہ تلاش کرے اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خزانہ خود حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن سوداگر کی مرضی کے بغیر وہ جزیرے کی طرف سفر نہیں کر سکتا تھا اس کی یہ چاہ تھی کہ وہ جہاز کو جزیرے تک لے جائے اور وہاں جا کر سوداگر اور دوسرے گلوموں کو قتل کر دے اور خود خزانے اور جہاز پر قبضہ کر کر باقی زندگی آرام و سائش کے ساتھ گزارے اس سلفلے میں کپتان چار جہازیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا یہ چاروں کے چاروں کپتان کے ساتھ ہی تھے اور جہاز جلانے میں اس کی مدد کرتے تھے پانچوں ایک دوسرے کے رازدار تھے مگر کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے دوسرے سے کہیں کسی کو شک نہ ہو جائے سوداگر نے کہا بہت بہتر ہم مندرگاہ سے سیدھے جزیرے کی طرف چال پڑیں گے لیکن ایک بات میں کھول کر بیان کر دیتا ہوں کہ وہاں خزانہ نہ ملا تو میں تمہیں اسی جزیرے میں سب کے سامنے قطر کر کر کھین دوں گا کیا یہ تمہیں منظور ہے کپتان نے کہا مجھے منظور ہے آپ کا بڑھائے نہیں خزانہ وہاں ضرور ملے گا کپتان نے سوداگر کی یہ شرط اس لئے مالی کی وہ تو سوداگر کو وہاں لے جا کر خود قدر کرنے کی سازش کر رہا تھا سوداگر کی کیا مجال کی کپتان کو مار سکتا کپتان بڑا خوش ہوا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس کی سازش کا پہلا قدم منزل کی طرف اٹھ گیا سوداگر اگر بیران بیران کریک فائر جزیرے کی طرف جانے پر ایسا مند ہو گیا تھا اور کپتان بیاری ڈاکو کے خزانوں پر قبضہ کر کر دولت مند بننے کے خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہا تھا دو دن جہاز کو سمندر میں مزید خزر گئے اس عرصے میں امبر بادوان کے ساتھ اوپر رسے سے لٹکا رہا تیسے دن صبح صدا کر کے حکم دیا کہ امبر کی لاش کو رسے اوپر سے نیچے اتا جائے تانکر سے مچھلے کی خوراک بنا دیا جائے بولا ہم آگے پڑے انہوں نے رسی کو ڈیل دے کر لاش نیچے اتھاری مگر حیرت سے ان کے موں سے چیک نکل گئی تین دن تین رات تک رسی پر لٹکے رہنے کے باوجود امبر زندہ تھا صحت مند تھا اور حشاش بشاش تھا گلام ڈائکر پیچھے ہاتھ کے صدا کر بھی خوب زدہ سا ہو گیا امبر نے کیا ہاں کیا تم لوگوں کو ابھی یقین ہی آتا کہ میں زندہ ہوں صدا کر نے تلوار لے رہا کر کہا یہ جادو کر رہے اسے قتل کر دوں گا صدا کر نے بہت زور سے تلوار امبر کی گردن پر ماری چاہیے تو یہ تھا کہ امبر کی گردن اوڑ کر سمندر پر گر پرتی لیکن اس کے الٹا ہوا صدا کر کی تلوار امبر کی گردن پر لگتے ہی دو ٹپڑے ہو گئی دستہ صدا کر کے ہاتھ میں رہ گئے اور تلوار ٹوٹ کر سمندر میں گر گئی اب تو سارے گلام سرچتے میں گر گئے تم دیبتہ ہو ہم دیبتہ کو سلام کرتے ہیں امبر نے بریشان سے مسکورا کر تنس کے ساتھ صدا کر کو دیکھا اور کہا کیوں ہے ظالم انسان کہ اب بھی تمہیں محسوس نہیں ہوا کہ ظلم کی ناؤ آخرے دن ڈوب جاتی ہے کیا تمہیں یقینہ ہی ہے کہ میں گیار فانی ہوں مان نہیں سکتا یاد رکھنا اگر تیر جہاز کی سارے گلام تلوارے لے کر مجھ پر ٹوٹ پڑے تو ابھی ایک زخم تک نہیں لگا سکتے مجھے ہاں اگر میں چاہوں تو ایک ایک کر کر تم سب کو قتل کر سکتا ہوں صداگر نے ہاتھ جو کر کہا اے دیوتا مجھے معاف کر دے مجھ سے گرتی ہوگی آج سے تم نہیں بلکہ میں تمہارا گلام ہوں صداگر امبر کے قدموں پر گر پڑا امبر نے اپنا پاہم اٹھا کر ظالم صداگر کے سار پڑا دیا اور گردن اٹھا کر کہا دیکھ لو اے جہاز پڑھینے والے گلاموں اس صداگر کے ساتھیوں میں آج سے تمہارے مالک کا مالک ہوں مگر تم میرے گلام نہیں تمہارا مالک میرا گلام ہے میں اسی پر اس طرح سے حکم چلایا کروں گا جس طرح یہ کبھی مجھ پر حکم چلایا کرتا تھا میں انگر چاہتا تو جب یہ مجھے ہنٹر مانا کرتا تھا تو اسی وقت اس کا خاتمہ کر دیتا مگر میں نے اسے معاف کر دیا ایسا نہ کیا میں آج بھی اسے معاف کرتا ہوں مگر یہ میرا گلام بن کریں گا میں جو اسے حکم دوں گا اسے وہی کرنا ہوگا کیوں بولو کیا میں جوٹ کہنا ہوں صداگر نے سار اٹھا کر کہا آپ ٹھیک ہے نہیں ہے مالک آپ میرے مالک ہیں اور میں آپ کا گلام آپ جو مجھے حکم کریں گے میں اسے بچا لاؤں گا امبر نے بلاندعوا سے کہا تم اٹھ کر وہاں بیٹھ جاؤ کپتان کہا ہے اس کو بلایا جائیں کپتان اسی جگہ چھپ کر کھرا تھا وہ اپنے خاص رازدار آدمیوں کے ساتھ کھرا یہ سوچ رہا تھا کہ آپ صداگر کے ساتھ ساتھ امبر کو بھی ختم کرنا ہوگا کہیں وہ خزانے پر کبزانہ جمع لے مگر امبر تو مار نہیں سکتا تھا اس نے دل میں سوچ ریا کہ وہ امبر کو کسی بندرگاہ پر اتھا کر جہاز دے کر باگ چھے گا پھر راستے میں صدا کر اس کے ساتھیوں کو سوتے میں ختم کر دے گا اب وہ امبر کی خوش آمد کر کر ہی وقت گزارنا چاہتا تھا چنانچہ جب امبر نے اسے بلایا تو اس نے جھپ کر کہا میں حاضر ہوں میرے آقا امبر نے کہا اگر تم ایک اماندار کپتان ہے اور تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے تو مجھے ساب ساب بتاؤ کہ ہم کس بڑے شاہ کے سائل پر کب پہنچیں گے ہم پرسو صبح بندرگاہ پر پہنچ رہیں گے بہت خوب بس اب تم چاہ سکتے ہو مجھے تم سے یہی پوچھنا تھا ہاں ایک بات اور سنو جس بندرگاہ پر ہم پہنچیں گے کہ وہاں سے مجھے کوئی ایسا جہاز مل سکتا ہے جو واپس جپان کے ملک کو جا رہا ہو آقا یاما کو بندرگاہ ہے ایک جہاز ایک بار جہاز جپان کو جاتے ہیں وہاں پر یہ وہاں چال کر ہی ملوم ہوگا جاتے ہیں کہ نہیں جہاز دو روز جپان چا رہا ہے اس کے سوا کوئی اور جہاز وہاں سے چھپان کو نہیں جاتا شکریہ تمہارا کپتان اب تم سے میری ملاقات سالز اس مندر پر ہوگی اور یقیناً وہ ہم دونوں کی آخری ملاقات ہوگی کپتان بڑاک پوش ہوا کہ امبر بندرگاہ پہنچ کے اسے چھتا ہو رہا ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ امبر بند کر جو نہیں حصیبت اس پر نازل ہوئی ہے وہ اپنے ہاں پھر ڈھال جائے کیونکہ امبر کو ٹکانے لگانا اس کے بس کا روگ نہیں تھا کپتان نے آگے بڑھ کر امبر کا ہاتھ چوم لیا آپ ایک عظیم دلتا ہے آپ کو میرا تیلی سلام قبول ہو میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں شکریہ کپتان صاحب مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہاں صدادر آقا اور میرے غلام اب تم بھی اپنے کمرے میں نہیں غلاموں اس نئے غلام کو اٹھا کر تیار کھانے میں پھینک دو غلاموں نے بلا کیا مجال تھی غلاموں کی کہ وہ امبر کا حکم نہ مانتے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے امبر کی ایسی طاقت دیکھی تھی وہ تھر تھر کام پر لگے تھے انہوں نے اسی وقت صدا کر آقا کو کندر پر اٹھایا اور تیار کھانے کی فرش پر پھینک دیا وہ انہیں آوازیں دیتا رہا کمبک تو مجھے یہاں کیوں پھینک جا رہا میں تمہارا آتا ہوں میں اس جہاز کا مالی ہوں لیکن کسی بھی غلام نے پیچھے مر کر نہ دیکھا وہ کل تک اس کے آگے سر جھکاتے تھے اور اس کو اٹھا کر قید کھانے میں پھینک آئے تھے آج انہوں نے نیچے جا کر اکسانہ بہن سے ملاقات کی اور اس کے سر پر حادثہ کر کہا بہن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس منچا کر ہی دم لوں گا اب میرا وعدہ نبانے کا وقت آ گیا ہے شکریہ میرے بھائی مجھے تم سے ایسی امید تھی جہاز پر اس وقت تنبر کی حکومت تھی لیکن اسے حکومت کی خواہش نہیں تھی وہ یہ اچھا دا تھا کہ جہاز جان سے جلد بندرگاہ تک پہنچے اور وہ وہاں پہنچ کر سارے غلاموں کو ازاد کر دے پھر دوسرے جہاز پر سوار ہو کر واپس جوپان اپنے بائیں ناغ اور بہن ماریا کے پاس پہنچ جائے موسیقی